موسیقی اسلام علیکم ناظرین اپوزیشن کی شور اور جو پلیک آرٹس کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا دوسرا بجٹ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا ہے بقول حکومت کے یہ ریلیف بجٹ ہے کیونکہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے گرتی ہوئی معاشیت کرونا افیکٹڈ معاشیت اور جس طرح گروت ریٹ منفی کے اندر ہے بیروزگاری جس طرح بڑھ رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود حکومت کے دعوے ٹھیک ہیں جو ان کا اپنا اکنومک سروے آیا ہے اس کے مطابق پانچ کروڑ لوگ پہلے غربت کی لکیر کے نیچے تھے لیکن لازٹ یئر چھے لاکھ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جا چکے ہیں اور جو گروت ریٹ ہے وہ مائنس میں جا چکا ہے پاکستان کا اس کے علاوہ سیلریز میں اضافہ نہیں کیا گیا بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پریشر پر یہ کیا وجہ ہے کہ سیلریز میں اضافہ بھی نہیں کیا گیا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو ٹیکس فری کا کلیم ہے حکومت کا کہ یہ بجٹ ٹیکس فری ہے لازٹ یئر ناظرین فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ ان چار ہزار آٹھ سو ارب اکٹھا کرنا تھا ایف بی آر نے پورا ریوینیو لیکن انتالیس سو تری تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ بیلین روپیز اکٹھا کا روپیہ نو سو شارٹ فال تھا جو لاسٹ یئر اکٹھا نہیں کیا جا سکا ریوینیو اور اس بار کہا گیا ہے ایف بی آر کو کہ وہ چار ہزار نو سو باسٹھ بیلینز جو ہے یا ارب روپیہ ہیں اکٹھا کریں سو یہ جو ایک ہزار کا اضافہ ہے تو یہ کس طرح اکٹھا کرے گی ایف بی آر کیا نئے ٹیکسز لگیں گے یہ حکومت کا یہ جو کلیم ہے کہ نئے ٹیکسز نہیں ہیں ٹیکسز فری ہے یہ کتنی حد تک درست ہے اس پر بات کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ اور اپوزیشن نے تمام اپوزیشن کی طرح مسترد کیا ہے اس بجٹ کو اور کلیم کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے فینینسر شہباز شریف کے بقول ان کو نوازنے کے لیے ہے تو بات کریں گے آج تمام اینگلز کے اوپر ان کے اوپر جو خاص ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے کہ بجٹ کا ایمپیکٹ کیا ہوگا لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیا یہ ریلیف بجٹ ہے کتنے کون کون سے شعبوں کے اندر ریلیف دیا گیا ہے بزنسز سروائیو کر پائیں گے جو کہ بہت بڑا چیلنجز ہیں لوگ اپنی جابز محفوظ رکھ پائیں گے ان تمام ایشیوز پر بات کریں گے میسرس ٹوڈیو موجود ہیں خاجہ ایمتین صاحب ہمارے کھلیگ انکر پرسن ہیں انیلیسٹ ہیں خاجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا محمد انوار عباسی صاحب سپیشل کوریسپونڈنٹ سینئر ریپورٹر ہیں سینئر جنرلس ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین ہم اصلاح موجود ہوں گے فارمر فیڈرل سیکریٹری فارمر سینئر میمبر ایف بی آر شاہد حسین اصد صاحب اور جوین کریں گے ہمیں پریزیڈنٹ بیلڈرز اینڈ ڈیویلپر اسوسییشن چوہدری نصیر احمد صاحب خاجہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں ون لائنر یا آپ اس کو سو وٹسیو ٹھیک آن ڈس بجٹ جب آپ کو اس کو اوورال کس طرح دیکھتے ہیں پھر ڈیٹیل میں آتے ہیں اس کے اوپر پہلے تو اس بجٹ کو اگر آپ کرونا بجٹ قرار دیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا مشیر خزانہ شیخ حفیظ صاحب نے بھی اسے کرونا بجٹ قرار دیا ہے جس کی وجہ سے تنہائے نہیں بڑھ سکیں جو تنہائے طبقہ ہے اس کی بڑی امیدیں اس حکومت کے ساتھ وابستہ رہی ہیں اور بہت زیادہ حمیتی رہے ہیں لوگ جو تنہائے دار ہیں سرکاری ملازمین ہیں اب ان کی تنہائے نہیں بڑھیں تو یہ افسوسناک بات ہے ان کی توقع پوری نہیں ہے اور آپ کے خیال میں تنہائے نہ بڑھنے کی وجہ خود حکومت کا ڈیسیجن ہے یا آئی ایم ایف کی ریسٹرکشن تھی اس حوالے سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر تنہائے نہیں بڑھیں گی دباؤ بہت تھا لیکن میں سمجھتا ہوں ناصر حبیب صاحب یہاں لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آپ دیکھیں تو ایک روڈ سے اوپر لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں ابھی وزیر خزانہ نے کہا تھا مشیر خزانہ شیح حفیظ نے جب اقتصادی جائزہ پیش کیا تھا اپنا کل تو انہوں نے کہا تھا اگر ہم پورا لاکڈاؤن کرتے ہیں مکمل پورے ملک میں تو انیس کروڑ لوگ بیروزگار ہو سکتے ہیں ایک کروڑ انیس لاکھ سوہ کروڑ لوگ تو اتنے زیادہ لوگوں کے جو بیروزگار ہیں ان لوگوں کو سرکاری ملازم کی تو پھر بھی تنہاں مل جانی ہر ماہ لیکن مانگائی جس تناسب سے بڑی ہے تمہیں بڑھ جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں جو اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کی جو اقتصادیات ہے معاشیت ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے کروڑا کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ساری انڈرسٹری کروڑا کی وجہ سے رکی ہوئی ہے لاکڈاؤن سے کاروبار بند ہیں سنتے بند رہی ہیں تین ماہ اس وجہ سے میں سمجھتا انہوں کے سرکاری ملازمین کو اقتفاق کرنا پڑے گا اسی تنہا پہ تو یہ کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے اگر آپ بجٹ کو دیکھیں تو آپ اس کو بیلنس سمجھتے ہیں حکومت کا کلیم کہ یہ ایک ریلیف بجٹ ہے اس میں تو اس میں اتفاق نہیں کرتا یہ ریلیف بجٹ قطر نہیں ہے آپ دیکھیں نہ تنہائیں بڑی ہیں اگر یہ کہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا نیا ٹیکس نہیں لگایا تو پھر مشروبات کیسے مہنگے ہو گئے سیگرٹ کیسے مہنگے ہو گئے اور چیزیں کیسے مہنگی ہو گئیں اگر آپ نے ٹیکسی نہیں لگایا جب آپ درامدی ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے آپ لیکن ساتھ ساتھ حکومت نے ایک اچھا فیصلہ بھی کیا ہے جو سیمٹ کی انڈسٹری ہے سیمٹ پہ اس پہ درامدی ڈیوٹی کم کی ہے تو سیمٹ سستہ ہوگا اس سے جو ہماری تعمیراتی سنت ہے اس کو فروغ ملے گا موبائل فون جو ہیں مقامی سطح پہ بنانے کی جو منظوری دی گئی ہے اس سے ہماری انڈسٹری فلے 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 گی اور موبائل فون بھی سستے ہوں گے اور موٹر سیکل بھی اس پہ بھی ڈیوٹی کم کی گئی ہے موٹر سیکل بھی سستے ہوں گے رکشے بھی جو قریب آدمی جو سواری بھی ہے قریب آدمی جو قریب آدمی چلاتا بھی ہے وہ بھی سستے ہوں گے لیکن اسے بیانس بجٹ قطر نہیں کہا جا سکتا اپوزیشن کا تو آپ کو بتایا ہے کوئی کتنا بھی اچھا بجٹ حکومت پیش کر دے تو ہر اپوزیشن ہر اپوزیشن اسے مصرد ہی کرتی ہے جب یہ موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو باتیں کچھ اور تھی تو یہ اب ان پہ دباؤ یہ ہے اصل میں ناصر حبیب صاحب جو انہوں نے وعدے کیے تھے وعدے کیے تھے خان صاحب نے کہا تھا کہ دو سو فیصد ہم ملازمین کی طرح بڑھائیں گے اور کہا تھا سام ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وہ جو وعدے ہیں وہ اس حکومت کے گلے کی ہڈی ہیں ویسے تو موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا بجٹ کو توکر نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر آپ اپنے وعدے سے پھر جائیں تو اس کے اوپر کوئی کیس تو نہیں ہوتا نا کوئی کیس نہیں ہوتا ہے پچھلی کمتے میں بھیجتے رہی ہیں یہ بھی پھر جائیں گے تو یہاں کچھ زیادہ ٹرینڈ ہے پہلے سامنے لیکن یہ ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں جو فالورز ہیں ان پر دباؤ بڑے گا ان کو ڈیفنڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا خان صاحب کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ان حکومت میں آئے تو مختلی برانوں نے ان کا گیرہ تنگ کیا ابھی کرونا آگا آپ کہہ رہے ہیں جو ان کے فالورز ہیں وہ بھی کرٹسائز کریں بلکل کریں نا وہ کرنے پر مجبور ہوں گے میں پچھلے دنوں سرکاری ملازمین کچھ پروفیسر سے بات ہو رہی تھی ان کی بڑی توقع تھی کہ حکومت تنہائیں بڑھائے گی کوئی ایڈوکیشن جو سیکٹر ہے اس میں تنہائیں بہت کھام ہیں تو وہ اب وہ کہہ رہے تھے اس بجٹ میں گردتا ہے اس سے ان کی جو مقبولیت ہے حکومت کی پی ٹی اے کی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا حشہ ہے ناظرین ہمار صاحب موجود ہیں پریزیڈنٹ بیلڈرز انڈ ڈیویلپر اسوسییشن چودری نصیر صاحب سلام علیکم صاحب علیکم اسلام میں چند لمحوں بعد آپ کے پاس آتا ہوں صرف انوار عباس صاحب آپ اگر اس کو so what's your take on this بجٹ کے اوورال آپ اس کو بیلنس کہیں گے حکومت کا جو کلیم ہے ریلیف بجٹ ہے حکومت کا جو کلیم ہے ٹیکس فری ہے یہ کتنی حد تک آپ کے قلب میں درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ ناصر عبیب صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کی ایک بیلنس بجٹ تھا محدود وسائل میں آپ پتا ہے کہ اسے پینڈیمک آہ آپ بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ پوری دنیا کی آہ جو اس وقت ایکانومیز ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں پاکستان کے محدود وسائل تھے اس میں رہ کر یہ ایک بیلنس بجٹ تھا عام یہ ایکسپیٹیشنز تھی کہ شاید ٹیکسز میں مزید اضافہ کیا جائے آلدو کے آئی ایم ایف کی جانب سے دباؤ بھی ڈالا گیا لیکن اس کے باوجود چونکہ ٹیکس فری بجٹ اب جو کہہ سکتے ہیں ایک بیلنس بجٹ تھا اگرچہ جو سرکاری ملازمین کی تنخوائیں نہیں بڑھائی گی پہلے یہ تجویز تھی کال اقتصادی سروے رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ دس پرسند تک تین پرسند تک انکریز کی جا سکتی ہے لیکن یہ مایوسی ہوئی سرکاری ملازمین کو نہیں پھر کیا ہوا کل کے بعد شیخ افی شیخ نہیں کہا تھا یہ ہنٹ دیا تھا کہ پرابیبلی ریز ہوگا تو پھر وہ کیا کال آئی رات کو کیا ہوتا ہے یہ ایس ایم ایس آیا آپ بھی جانتے ہیں ناصر بیپ صاحب کہ ہمارے جو بجٹ ہوتے ہیں یہ ہم خود تیار نہیں کرتے کہ ہمارے پاس بجٹ آتا ہے اور ہم نے صرف پیش کرنا ہوتا ہے اور شرابے میں اسمبلی میں حال میں کھڑے ہو کر صرف پیش کرنا ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی تھی مطین صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کے دباؤ پر جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گی دیکھیں ہر تمام جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں ایک خوب ہوتی ہے امید ہوتی ہے بجٹ پر کیونکہ ہر سال ان کی جو تنخواہیں ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر رویت بھی یہ رہی ہے 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 پھر پنشن دیگر مرات کی اگر بات کی جائے تو اس پر بھی اگرچہ بیس ارب رکھے ہیں پنشن نظام کو بہتر کرنے کے لیے لیکن مایوس ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام کی ایک طبقہ ہے بری طرح متاثر ہوا اس سے ہوگا بھی اس کے بعد آپ کہتے ہیں بیلنسڈ ہیں اور ریلیف مجھے سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حالات میں بیلنسڈ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا جو ٹیکسز کا بوجھ تھا چھوٹا جو تاجر ہے جو آپ کی بلکل جو پیرالائز انڈسٹری ہو چکی ہے اس وقت جو گرونا کے باعث لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں اس سیچویشن کے اندر یہ بیلنسڈ ہے جب میں بیلنسڈ کہہ سکتا ہوں اس پر ایکسٹرا وہ ٹیکسز کا آپ پر برڈن نہیں ڈالا گیا ٹیکسز کا کیونکہ پروڈیسر صاحب کوشش کیجئے گا شاید اصل صاحب کو لے میں نے ایک سپیسیفک کوششن کرنا ہے چودی نصیر صاحب آپ بتائیے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اوورال اس بجٹ کو جو کچھ اس کے اندر سامنے آ چکے ہیں ڈیٹیل آپ کے نصر بہت شکریہ اس وقت ایک تو اس بجٹ میں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بیلنس اس حافتے ہمیشہ کٹی سائز تو ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت جو ٹیکسوں کی بہت ساری بیمار ہوتی ہے نو ٹوٹ ہمیں وہ تنفاؤں کا اضافہ نہیں ہوا بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں لیکن دوسرے اینڈ پر یہ دیکھیں کہ ہمارے اس وقت جو حالات ہیں موجودہ حالات حوصلات کو پہتے نظر رکھتے ہوئے تو یہ ٹیکسوں کا کوئی بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا عوام پہ اور اس کا ریلیف ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کنسٹرکشن انڈریسٹی کو دیکھیں تو میرا طلق اسی سے ہے تو کنسٹرکشن انڈریسٹی میں ایک انہوں نے جو ٹیکس میں بہت ساری چیزیں ایسے ریلیف دیئے ہیں کہ جو ہم لوگ جا کے ٹیکس میں بکتے رہتے تھے بلیک میل ہوتے رہتے تھے اس بلیک میل ہوتے جان پڑا دی گئے تاکہ ٹیکسوں کا اگر فیصلہ کوئی اپیل ہے تو اس کا اپیل کا فیصلہ پوری طور پر ہو جائے یہ اس بجھٹ میں انہوں نے انانس کیا ہے پھر یہ ہے کہ وہ جو فکس ٹیکس کر دی ہوئے ہیں کنسٹرکشن کے اوپر وہ بھی انہیں نے امپلیمنٹ کر دی ہوئے ہیں اور ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس کا ہے وہ ایک چیز ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ سامیدیسٹی کو ہمیں کافی ریلیف اس میں مل اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت آپ کو سوچ نہیں سکتے کہ کرونا کی وجہ سے کیا صورتحال ہوئی ہوئی ہے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ اس میں سروائز کرنا عام لیبر کا جو یہاں پہ دیاری دار مزدور ہیں ان کا کیا بنے گا جو آج کل بشک ساری چیزیں ہوں اس کے باوجود کنسٹرکشن ڈسٹی کھلی ہوئی ہے لیکن پوری طرح وہ نہیں ہے جس کے وجہ سے کام کی رفتار وہ چیز نہیں ہو سکی ہے جو ہونی چاہیے سب خود گورنمنٹ کا اکنومک سروے کہہ رہا ہے کہ ایک کروڑ لوگ جو ہیں پچھلے سال میں وہ دھکیل دیے گئے ہیں گروبت کی لکیر کے نیچے تو پھر سروائیول کی جو جنگ ہے اس کوورڈ کے بعد خاص طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوورڈ کی وجہ سے یہ اس طرح کا بجٹ آ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایکونمی جیسے گروت ریٹ ہے آپ کا وہ مائنس میں جلا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے آپ ایک بڑے سینئر بزنس میں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو گرو کوورڈ ریٹ بالکل مائنس میں گیا ہے is it because of covid یا ہماری معاشی صورتحال ہی ایسی ہوتی جاری تھی موجودہ حکومت میں دیکھیں ایک تو ہماری معاشی صورتحال پہلے سے بھی کوئی ایسی اچھی نہیں تھی کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ پہلے اچھی تھی تو آپ بہت زیادہ ہوگی ہے پہلے بھی ہم اسی صورتحال میں اوپر سے یہ کووڈ نے ہمیں لے کے بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ تو دیفینیٹلی پوری دنیا میں بھی ہے ہر جگہ پہ ہے اس کا ایفیکٹ تو لازمی بات ہے کہ یہاں پہ ایک ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا اگر کیا جائے کہ ہم اس کو ہماری سروائیول کیا ہے ہم اس کو کس طرح سروائ کر سکتے ہیں تو وائز کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیسے اس کو ہم نے سٹیپ وائز بہتر کرنا ہے ابھی تو پہلے تو ہم یہ کووڈ سے بچے ہیں تاکہ ہم اس سے سروائیول آجائیں ابھی آپ یہ بات کرتے ہیں اب آپ ٹیکس تو لوگ پے کرتے ہیں آپ پورے اس وقت اسلامباد کی میں بات کروں تو اسلامباد میں کوئی ایسا ہسپٹل نہیں ہے جہاں پہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور اس کو ونٹی لیٹر کی سہولت مجود ہو چاہے آپ جتنے مرضی پیسے بری بھی لے کے چلے جائے نا آپ کو وینٹ نہیں ملے گا آپ ایک مصر چوئی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر اگر میں بتا دوں لوگوں کو کہ بڑا ہسپٹل بھی ہے آپ کا اس کیپٹل کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جگہیں وینٹی لیٹر ختم ہو چکے ہیں کیپٹل کے اندر ہے ہی نہیں آپ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں سرکاری سیکٹر میں چلے جائیں اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ اس وقت وینٹ کی ضرورت ہو تو آپ آپ جو مرضی کر دیں وینٹ آویلیبل ہی نہیں ہے کیا کریں گے آپ تو یہ یہ ص سیکٹر میں چلے جائیں تو دو لاکھ رپے آپ سے ایڈوانس لیں گے ایکسلوڈنگ وینٹی لیٹر تو کسی بھی اگر کرونا پیشنٹس کو وہاں پر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر آئیسو لیٹر ہونا چاہ رہا ہے کیونکہ سرکاری جو ہسپٹلز ہیں وہاں پر تو آپ کی جو وہ گنجائش آپ دینے ہیں پہلا ایشو تو یہ ہے کہ چوئی صاحب آپ کہہ رہے ہیں وینٹ ختم ہو گئے کیپٹل کے اندر پر ایسل ہوگا کیا دیکھیں آپ کو کہہ رہے ہیں پیسوں کی تو ایک الہدہ بات ہے میں اس چیز کے اوپر بھی دیکھتا ہوں لیکن کیونکہ ہم ہر ایک چیز کو جب تک آپ پورا انیلائز نہ کریں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس حساب سے ہیں ابھی آپ صرف اگر جو اوکسیجن ہے گیس کے سلینڈر وہ اویلیبل نہیں ہے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بڑی مشکل سے وہ سلینڈر اویلیبل ہے اب اگر آپ اوکسیجن چاہیے ایک پیشنٹ کو جو کرونا کا اس کو 24 آور اوکسیجن چاہیے تو اس کے ب ایک اور ساتھی ہے لیکن میں سب چیزوں کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو آج اگر ہسپیٹل میں اگر ضرورت فرد ہے پرائیویٹ ٹیکٹر میں اسلام آباد میں کہیں پہ بھی آپ کو پرائیویٹ ہسپیٹل میں اگر کرونا کا پیشنٹ پریٹیکل ہے تو ریٹین نہیں ہو سکتا تو آپ کیسی صورت تو ہمیں ہیلس کے اوپر ہیلس کے اوپر انہوں نے بہت کم بجٹ رکھا ہے ایک جو انہوں نے نیا پاکستان کے میکنسٹرکشن کے بارے انہوں نے وہاں پہ تیس طرح رکھا ہے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ اوکسیجن کی شارٹیج ہے آپ بینگ آپ کو ایک انٹرنیشنل ہسپیٹل ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ایزی نہیں مل رہی ہے اوکسیجن کے آپ پروائیڈ کر پائیں جو کرونا کے پیشنٹ سے بڑی مشکل ہے وہ تو آپ کیونکہ میں وہاں پہ نہیں انوال بھی نہیں ہوتا وہ ٹیم ہوتی ہے تو وہی دیکھتے ہیں جو مجھے تھوڑا خودہ آئیڈیا ہے اس میں تو اس چیز کو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کیونکہ زہرہ لوکل شیئر میں ہوں لوگوں کے فون بھی آتے ہیں پیشنٹ کی بھی آتے ہیں ایسے پیشنٹ جت کو مجھے کالیں آ رہی تھی اور مجبوراً اب میں کیا کر سکتا ہوں آپ ایک پیشنٹ اندازہ ہوا ہے تو اس کو آپ نکال کے باہر تو نہیں کر سکتے گے جسرہ لے لیں تو یہ ایسی صورت کے حال میں ہے سب یہ بجٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑا سیریس کیونکہ بہت سیریس اسیو ہے جس کو آپ نے چیڑ دیا آپ کی امانگ فیو لیبز تھی آپ کی معروف انٹرنیشنل کی جو جو ڈرائیو تھرو میں بھی ٹیسٹ کرتی ہیں کہ آپ جائیں اور باہری گاڑی سے ہی ٹیسٹ ہو جاتا آپ کا تو مجھے یہ بتے گا ٹیسٹ کے نمبر کم ہوئے ہیں زیادہ ہوئے ہیں دنوں میں کیونکہ پورے ملک بڑھتے جا رہے ہیں میں ٹیسٹ کے نمبر جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں یعنی روز کی روٹین میں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسی سے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو یہ اسپیکٹر میں ہم جا رہے ہیں تو آپ پیشنٹ کو بڑا مشکل ہے لیکن کچھ چیزیں ہم اثر سیونٹی بلین رکھا گیا سپیشلی کووڈ کو ہینڈل کرنے کے لیے تو وہ ہیلتھ میں کنسیڈر ہوگا اس بجٹ کے اندر ہی رکھا گیا ہو ڈیفینیلی ایک ہوگا اس میں انہوں نے جو کووڈ کے لیے ایک بجٹ رکھا ہے کچھ چیزیں کے اوپر سرکوں کے لیے ایک سوٹھارا روز کی کے لیے ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہمیں ہمارا سسٹرم اتنا نہیں ہے میکنیزم میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی ہسپیٹل ہوتا ہے ایک اوپر چیک کا میکنیزم ہونا چاہیے اور اس کو پراب پر سہولتے ہیں یعنی یہ پبلک کی فیسلٹی کے لیے ہسپیٹل ہوتا ہے نہ کہ کوئی بہت ادھا یہ پرابٹیبلٹی کے لیے نہیں ہوتا یہ پبلک کی فیسلٹی کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو اگر آج اگر کوئی ایک اسپیپنٹ لگتا ہے جو ہم اگر یہاں پہ نہیں ہے ہم یوکے جا کے خرق کر لیتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کا ہم چینہ میں جا رہے ہیں انڈیا میں جا رہے ہیں ہمارے ملک میں کنسلٹنٹ آویلیبل ہیں ہمارے کنسلٹنٹ ہیں صرف گورنمنٹ کا ایک ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اس کو ایسے چیز بھی لے کے آئیں جہاں پہ یہ لوگوں کو اگر آپ اگر کوئی ریلیف دیتے ہیں تو اس کے چارجز بھی ایسے چیزیں کر دیں فکس کر دیں تاکہ ان کو پتا ہوگا یہ ایکسپنس ہیں تو یہ باید سے تو بڑی چیزیں کہنے کو کہہ دی جاتی ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سی ہوتی بھی ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں ہوتی لیکن کچھ چیزوں کو پرچک کیا جائے اور اس میں جو چیزیں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے تو یہ بہت بہت ہے دیکھیں ہوتل انڈسٹی بھی ہے کہ میں یہ کہوں ہوتل انڈسٹی بھی ہے ہوتل انڈسٹری بھی ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی باتیں یہ تو پہلے سے پیکج آیا ہو ہے نا یہ بجٹ کے اندر سپیچلی نہیں ہے بجٹ میں اس کو دوبارہ شامل کر دیا تو اس کا ایمپیکٹ اب کب دیکھنا شروع کریں گے کب دیکھنا شروع کریں گے کہ جو آپ کی آپ ریزیڈنٹ ہیں بلڈر اور ڈیویلپر اسوسییشن کے کب یہ لوگوں کو جاؤز ملنا شروع جنگی لگ کب ایمپلیمنٹ ہوگا کہ بڑے کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے دردہ دردہ لوگوں کو جاؤز مل رہی ہیں وہ سین کب آئے گا دیکھیں اس کے اوپر ابھی تو چاہے جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں وہ کووٹ کے اوپر ہیں اگر میں اس وقت سی ڈی اے کا کروں تو جہاں پہ یہ سارے اس میں انوار لگتا یہ ہے کہ جولائی کے انڈ تک یہ جو اس کا جو پیک ٹائم ہے اسے ہم نیچے آئیں گے تو یہ اس کے بعد اس کی ہو گیا اور ایک چیز میں یہ کہتا ہوں یہ کنسٹرکشن انڈیسٹری چاہے جو بھی ہوگا یہ بوم پہ جائے گی یہ آپ ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ کرونا آ گیا اور اس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں ہیں یہ پرائیم منسٹر کا ایک ایسا اقضام ہے جس پہ لوگوں کو بہت بینیفٹ پہنچے گا اور میں یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ انڈیسٹری ہے اس انڈیسٹری کے چلنے سے باکستاری انڈیسٹری چلیں گی لیکن چوہے سب وہ سٹیج ہے جو ہم مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اس مشکل کو نکالے گی یہ چوہے سب وہ سٹیج سر آئے گی آپ لوگوں کو انو سی ملیں گے پبلک اندر کنسٹرکشن شروع ہوگی لوگوں کو جابز ملے گی جو الٹی میٹ اوبجیکٹیو تھا یہ یہ نا کہ لوگوں کو جابز ملیں چاہے وہ مزدور طبقہ ہے چاہے وہ ٹیکنیشنز ہیں چاہے وہ جو بھی ہیں وہ سٹیج ابھی نہیں آئی لیکن 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 اس میں تھوڑا سا اگر کیونکہ میں چیزیں کہ اب میں تو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایک تیم ایسی ایک الادہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے جو ساری چیزوں چاہے وہ این او سی کہیں پہ ہوں آپ ایک طریقہ کار بنا لیں وہ سب کے لیے ہو کسی ایک پرسنل کسی کو بینیفٹ دینے کے لیے نہ ہو آپ یقین کریں کہ وہ میرا اوبر سیز سے بھی تعلق ہے بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں باہر جو پاکستان میں آکے انویسمنٹ کرنا چاہتی ہیں اور اگر بھی تھوڑا سا جس طرح یہ ریلیف ملا ہوا ہے اب بڑی مشکل میں ہے کرونا کے لیکن جو ہی ہم اگر سے نکلتے ہیں یہ واہر ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں سے ہم کافی اسے ریلیف لے سکتے ہیں اس کے اوپر پورا ڈیٹیل پروگرام سیپریٹ کریں گے آج اوبرال بجٹ پر بات کریں بہت بہت شکریہ چودی نسیر احمد صاحب جو کہ پریڈنٹ ہیں بیلڈر انڈی ویلپر اسویسیشن کے اب آج صاحب آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے جو انہوں نے بات چھیڑ دی کیونکہ ہی رنز ہسپیٹل اندہ کھائی پیٹل تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹ ہسپیٹل میں آپ یا جہاں بھی بوریاں لے کے چلے جائیں یہ سیچویشن آ چکی ہوئی ہے یہ بجٹ سے ہم تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ تو بڑا لارمنگ ہے سر کیا ہوگا پھر تو جب وینٹی لیٹرز ہی نہیں ہے کیپیٹل کے اندر نہیں ہے آپ جائیں گاؤں میں کیا صورتحال ہوگی دیکھیں ناصر بیبی صاحب میں چونکہ ہیل سپیٹ بھی کرتا ہوں میرا سارا دن انہوں سپیٹل کا چکر بھی لگنا ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کے مسائل بھی دیکھتا ہوں اور جس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں اس وقت پیمز یا فاق کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے وہاں پر آپ دیکھ سکنے ہیں کہ کزشتہ ایک ہفتے سے حیرت انگیز دور پر ایک تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے پوزیٹیو کیسز جو اسلامباد میں آئیں اب تعداد آج جو تھی آج صبح تک چھے ازار سات سو اٹھانٹھ میں تھی یہاں پہ جو اسلامباد میں پوزیٹیو کیسز آ چکے ہیں وہ بھی ہیں جو 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 کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تو لیٹسے ہم تینوں ٹیسٹ کرے ہیں خدا نا خواستہ مطلب آج میری سامباز سے بھی بات ہوئی تھی ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا جی دیکھیں کیا بات ہے آپ کی جو ایک ہفتے میں جو پوزیٹیو کیسز آئے ہیں کمپریٹیو لی دیکھا جائے تو آپ کے تھرو جو تین مہینوں کے برابر وہ کیسز آئیں ان کا یقینہ تھا کہ ٹیسٹنگ کیابیلٹیز جو تھی اسے آپ نے ایک سی بڑھا دیا جس کی وجہ سے زیادہ کیسز آج ایسا کوئی بھی سیکٹر نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی ٹیسٹ کی سہولت نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی نائن کو وہ آج سیل کر دیا نہیں کیسے مطلب اگر کوئی بھی کروانا چاہے آپ کہنے دیکھیں کل تو مختلف سیکٹرز میں بھی ان کی ٹیمیں گئیں تھی اسلامباز زلی انظامیہ کی کل جی نائن سیکٹر میں چونکہ جی نائن سیکٹر کو انہوں نے سیل کر دیا چار دنوں کے لیے تو وہاں پہ ٹیمیں گئیں تھی اگر جو جو سسپیکٹیٹ تھے وہاں سے جو ٹیسٹ کروا سکتے تھے اب اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے کل اب چونکہ آپ بجٹ پہ آجاتے ہیں واپس یہ بتائے گے پھر ہیلتھ کے لیے اماؤنٹ رکھی ہے حکومت میں لیکن تیرہ اوڈ پر پہ رکھیں گے ہیں وفاق لاہور اور کراچی کے ہسپیٹلز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے موں میں زیرہ کے برابر ہے آپ کی ہیلتھ کی جو پریزنٹ جو فسیلٹیز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کو کتنی مشکلات کا لیکن حکومت کہاں سے نکال کے رکھتی ہے اب یہ بھی دیکھیں حکومت کے پاس وہی آمدنی ہے جو ہم نے آپ نے ٹیکس دینا ہے تو وہ لوگوں کی جابز ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس بزنسز ہی نہیں ہیں تو حکومت کے پاس پیسے کٹے چھے سو پیشانس ارب روپرے نے ڈیویلیمنٹ اس کے لیے رکھے ہیں تو اس میں سے کچھ ڈیوز کیے جا سکتے تھے اب چونکہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن چھے سو پیشانس صرف وفاق کا حصہ ہے ویسے تو اوہرال ان کے ہاں نہیں وفاق کے لیے تیرہ سو چوبی سنٹر تیرہ سو چوبی سنٹر لیں گے وفاق کے ساڑھے چھے سو ہیں بلکو اب دیکھیں کہ وہ کام ہو سکتے تھے آپ کے ایڈوکیشن کے لیے بھی جو رکھیں گے یہ سال ہمیں ضرورت ہے ڈیویلیمنٹ کی چیزیں بن رہی ہیں اس سال تو زندہ رہنے کی ضرورت ہے ٹوونٹی سیونٹ پرسنٹ جو نئے پروجیکٹس آئیں گے اور سیونٹی تری پرسنٹ جو رکھا گیا ہے وہ جو آپ کے پائپ لینڈ منصوب ہیں انہیں ان کی تکمیل کے لیے رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ستر ارب روپے آپ کے ابھی وسائل کے لیے رکھیں گے جو دیامر باشا ڈیم ہے اس کے علاوہ پانی زخیرہ کرنے کے جو دیگر منصوب ہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے جن سے پان بجلی پیدا کی جائے گی تو یہ وہ چیزیں ہیں اب آپ نے بیگی بات یہ کر دی کہ مدود وسائل ہیں اور مدود وسائل میں کچھ کر نہیں سکتے لیکن اس کو زیادہ پریٹرائز کیا جا سکتا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ ضرورت تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار اسپیٹلز بنانے کا تقریبا میں گزشتہ آٹھ سالوں سے میں اعلانات سن رہا ہوں موجودہ حکومت تھی چار اسپیٹل بنانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ابھی تک ان کی بنیادیں بھی نہیں رہی ناظر حماس صاحب موجود ہے چیف ایڈیٹر روزنان پاکستان سینئر اینلیسٹ ان اینکر پرسن سرداد خانیائی صاحب نائی صاحب السلام علیکم سلام علیکم اچھا نائی صاحب یہ بتائی گا جو گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ ٹیکس فری ہے بجٹ یہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس فری ہے اور ریلیف بجٹ ہے اس کلیم کو آپ کتنی حد تک آپ کا انیلیسز کیا ہے کہ یہ کلیم سے آج کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اور صبحوں کا ہی مجھے جو ہے وہ آسک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا اس کے پروگرام میں بھی حروج نے بھی کہا تو میں اس کے کیوں کہ کومنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا جو میری بڑی سخت ریزرویشن ہے اس بجٹ پر لیکن جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے چوڑی نسیر صاحب نے کی ہے نا وہ بڑی پریشان کن ہے اس کو نوٹ کریں اور یہ آج کو یاد نہیں یہ دونوں باتیں میں آر ای ڈی کر چکا ہوں جب این ڈی اے کا چیئرمن میرے پروگرام میں تھا کہ یہ سلندر کا پرابلم آئے گا اور سلندر نہیں ملیں گے سلندر کا انتظام کرو سلندر کا انتظام ہو تو گھروں میں ہی علاج ہو سکتا ہے گھروں مجھے کئی پروگراموں میں ہم دیکھ چکے ہیں جو اس ٹائم سلندر نہیں مل را چوڑی نسیر صاحب خود معروف آسپیٹر کے مالک ہیں معروف آسپیٹر لونی کا ہے اور اسلام آباد میں بہت بڑا آسپیٹر جو ابھی آپ کے ساتھ پروگرام میں جی لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بوریاں لے کے بھی آ جائیں آپ کو وینٹیلیٹر نہیں ملے گا یعنی کیپٹل کے اندر آپ بوریاں لے کے پھیر ہیں پیسوں کی یہ آپ کو یاد نہیں ہے میں نے آپ آپ کو پروگرام نہیں کہا پھر ڈی او کے چیرمنہ جنرل صاحب میرے پروگرام میں آئے تھے تو ان کو ہی میں نے جہی ریس کوئیٹ کی تھی کہ یہ وہ وہ چیز ہے جو ہمیں جنرل جواد ہیں جتنے لنگ کے جو طاقتہ رہے ہیں انہوں نے یہ چیز ریکومنڈ کی ہے کہ سب سے پہلے سلنڈر کا انتظام ہونا چاہیے اگر سلنڈر گھر میں بھی ہو گھر بھی بچہ بھی سیکھ لیتا ہے بیگم سیکھ لیتی ہے تو گھر میں بھی شوز ہو سکتا ہے کیا گورنرس کا ایشو ہے کبھی آپ پیٹرول نہیں پروائیڈ کرتے یا کبھی شوگر کرائیسز آ جاتا ہے دیکھیں ابھی تو یہ کرائیسز آکے بندے نہیں مریں گے لیکن سلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے آسٹیجن پر لنگ کی وجہ سے بندے مریں گے پیٹرول نہ ہونا یہ چیزیں میرا سوال یہ کہ ارگنائیس کیوں نہیں ہوتا کہ بات کر کے گئے ہیں اور یہ بڑی ڈمہ سکری ہے سر میرا بات ہے کہ آپ کو یاد ہو جب آپ میں بلڈرز کا کیا تھا سارے سلائے تھے تو میں نے اس پر پوائنٹو کیا تھا کہ یہ پیکج جو بلڈنگ کا جو بلڈرز کا پیکج دے رہا ہے مران خان جو بلڈرز کو کنسیشن سہول سے دہمیں گرمیں سخنیں جو معاملات یہ کر رہے ہیں وہ بفتار میں بھی اچھے ہیں اور کردار میں بھی اچھے ہیں انہوں نے ایکسیولی کر دیئے لیکن جتنے تک اداریں ٹھیک نہیں ہوں گے وہ کسی کو نو سوئی نہیں دلے گا تو وہ کام کیسے کرے گا اگر گراؤنڈ پر کام نہیں ہو رہا ہوگا اگر مال نہیں بن رہا ہوگا تو پھر تو پرپس تو آپ کا جو ایلٹی میٹ اوبجیکٹیو ہے وہ تو اچھیو نہ ہوا نا پہلے دن سے یہ ہے کہ آپ کو اسودگی پیدا کریں کہ کام کرنے جو آپ کی مچینی نیچے ہے وہ جو ہے نا وہ اسودگی پیدا کرے گی تو یہ چیزیں انپلیمنٹ ہو چکے سنگی نا وہ کوئی نہ کوئی آٹا گندی ہندی کیوں ہیں کوئی نہ کوئی ابجیکشن کیے رکھیں کہ وہ بریکترو ہی نہیں ہوگا تو پھر بلڈر بچارہ سیاہ کرے گا صحیح لیکن وہ تو سر چلے ٹھیک ہے وہ تو نصیر صاحب نے بھی ایڈوائز کی کہ کامیٹی بن جائے تاکہ نو سی والے پروسس ختم ہوں یہ پہلے دن سے کہا تھا نہیں ہوا تو نیسا ہوا بجٹ پر بات نہیں کرنا چاہیں بجٹ کا میں بات نہیں کرنا چاہتا جو فگرد ہے نا وہ فگرد مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ٹوئنٹی سیون پرسنٹ ٹیکس ریٹرنز کا ٹیکس پیئر کا کیسے اضافہ ہوا اضافہ ایک ایسپیٹیشن یا وہ ڈیڈی پی کا جو بتا رہا ہے ریشو سر یہ کہہ رہے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے ایف بی آر کو کہ پچھلے سال آپ نے انتہالی سو عربی کٹھا کیا اب آپ انچاس عربی کٹھا کریں that means کہ ہزار عرب اور ہی کٹھا کریں اور دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ایف بی آر اگر کوئی ٹیکس نہیں لگائے گی تو وہ ون تازنڈ بلین کیسے ہی کٹھا کرے گی نیا وہ تو پہلے ہی شارٹ فال آ رہا ہے جہاں پتا ہے اختلاف کیا ہے رات کو ہی میں نے اس سے بات کی وہ بہت زیادہ اختلاف ہے کیونکہ خام صاحب جب آئے تھے خام صاحب بہت اچھے نیکنیت انسان ہیں جب وہ آئے تھے تو یہ ہماری جب میکنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایف بی آر کے رولز کو کمت کر کے جو ہے میں ایک سورس ٹیکس لاغو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ایف بی آر کی انوالمنٹ ختم ہو جائے اب ایف بی آر کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس پیئر جو ہو جاتے ہیں جو ٹیکس پیئر بن جاتے ہیں جو ٹیکس کی سلیٹ میں آ جاتے ہیں وہ ایف بی آر ان کو تو ٹنگ کرتی ہے جو ٹیکس لیٹ میں نہیں ہوتے جو نان پی ٹیکسیں چھوٹے ہیں وہ لوگ پیشیں کرتے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ وہ بیسک تیوے ہی ان سے نہیں ٹھیک ہوئی جو وعدے کیے تھے تو بجٹ میں کس طرح وہ کلکولیٹن اچھا وعدے کیا آپ نے بات کیا کہ جو وعدے کیا وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں سب آپ کو ایشو کہاں آپ نے کہا جی بہت ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ بہت کریڈیبل پرسنیلٹی ہے پرائم سٹر اس کے باوجود اگر ڈیلیور نہیں ہو پا رہا آپ سر دیکھیں جو سٹیٹسٹکس آئی ہیں ڈیلیور اسی لیے ناصر صاحب ڈیلیور اسی لیے نہیں ہو رہا کال شیخ حفیظ اپنی سپیچ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ماضی کی گورنمنٹ انہوں کی ہے بھئی تین دفعہ یہ پناہ منسٹر صاحب ماضی کے ڈیڈی پی چیک کریں 4.5 5.3 5.9 ان کے آتے ہی جیڈی پی بیٹ گیا 1.9 اور اس دفعہ مائنس چلا گیا ناصر صاحب بھئی میں بتا رہا ہوں نا مشین ری مشین ری جو پوائنٹ کردہ خان صاحب کی بندے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کال شیخ حفیظ کہہ رہا تھا تیشری گورنمنٹ کیا ہوگا تیشری گورنمنٹ کیونکہ یہی موطوب تھا نا تین گورنمنٹیں میں تو فرانس منسٹر جہی رہا ہے مشرف صاحب کے دور نہیں رہا ہے پیپل پارٹی کے دور نہیں رہا ایک سال میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کوورڈ کی وجہ سے چلیں بیٹ گئی خدا نہ خواستہ ایکانومی پر اس سے پہلے آپ 1.9 پہ چلے گئے تھے اگر آپ سر اسی طرح ایکانومی چلتی لیے سروائیول کیسے ہوگا بزنس کے حالات دیکھ لیں آپ یہ ایکانومی ملک کے اندر ضرور بیٹ گیا ایکٹیویٹی میں رکاوات آئی ہے لیکن ان کو تو بار سے ایڈ بھی ملی ہیں بڑی اچھی ایڈ ملی ہیں ہم کے کرزے ڈیفر ہو گئے ہیں ہاں کرزے ڈیفر بلکہ یہ جانوں کا نقصان ہوا ہے لیکن ایڈ ہول گورنمنٹ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا تو آپ سر یہ بتائیں پھر وہ جو جو آپ نے وعد کی تھی کہ وعدوں والی یا کلیم والی کلیم یہ تھا پرائمسل صاحب کا جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے کہ جب میں حکومت میں آؤں گا آٹھ ہزار ارب اکٹے کر کے دوں گا دوسرا سال ہو گیا آٹھ ہزار تو کیا ہی کٹے ہونے تھے وہ کٹے کرنا چاہتے ہیں بلڈرز کو جو انہوں نے سہول سے دیئے ہیں وہ ریمار کے بالا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ مشیریہ آگے تل جہاں پرابلم ہے ان کو سمجھ نہیں ہے پرابلم ہے سی ڈی اے میں پرابلم ہے ایل ڈی اے میں پرابلم ہے ہزاروں میں جو لیچے فائل موو نہیں کرنے دیتے ہیں خانج صاحب اس پہ یہ انوار آبازی آپ کے پاس بیٹھا ہے اس پہ پوچھیں گے آپ کو بتا رہا ہے اس پہ تھوڑا سا کائنڈلی دیکھیں اگر جو گورنمنٹ نے ہیوج پیکش دیا انٹینشن اچھی تھی اگر کنسٹکشن انڈیسری کی بات کریں سر اگر وہ بلڈرز ڈیویلپر ہی بینیفرٹ اس کا لے لیں گے صرف اور وہ این او سی نہیں لے پائیں گے وہ کنسٹکشن شروع نہیں کر پائیں گے اگر آگے کام نہیں ہوگا تو جو مین ابجیکٹیو ہے کہ لوگوں کو جاؤز ملیں کہا گیا تھا جی مزدور تو وہ تو بیچارے ابھی گھر بیٹھے ان کے چولہ نہیں چل رہا اداروں میں جو ایشو ہے جو اس طرح خان صاحب بات کر رہا ہے نائے صاحب بلکل خان صاحب نے جو بات کی بلکل حقائق پر مبنی اور گرانٹ ریالٹی یہی ہے چونکہ اداروں کے جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے تو اس کے سمرات عام آدمی تک کسی تصورت پہنچ نہیں سکتے عام جو دیاری دار طبقہ ہے اس سے مستفید نہیں ہوگا ٹھیک ہے بلڈرز کو بینیفیٹ ملے گا جو کنسٹرکشن نہیں ملے لیکن اگر وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے ٹرانسفر کیوں سے ٹرکرز میں لیبرز میں تو پھر تو مزا ہے دیکھیں اس کے لیے آپ کو جس طرح خان صاحب نے بات کی کہ اس میں مزید ریفارمز کی ضرورت ہے آپ کی ریپارٹسمنٹ میں جنہوں نے سی ڈی اے کی بات کی سی ڈی اے میں جو کہ خود بیٹ کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کی کرپشن کی جا رہی ہے کس طرح کے معاملات وہاں پر چال رہی ہوتا ہے تو دو سال میں یہ کرپشن نہیں ہوا آپ یقین کریں کہ اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے وہی سسٹرم ہے چونکہ بیروکریٹسی جو ہوتی ہے سٹیٹس کے ٹولز ہوتے ہیں اگر جب تک آپ کے بیروکریٹس ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کے سٹیٹس چال ہی نہیں سکتی اب کتنا ہی ہونسٹ اباسی صاحب یہی سے کنٹینیو کرتا ہوں سر میں انٹرڈکشن کرتا ہوں جو ہمیں جوائن کیا ایک اونرے بل گیسٹ نے ہم حسن ناظرین موجود ہیں فارمل فیڈل سیکریٹری فارمل سینئر میمبر ایف بی آر شاہد حسین عصد صاحب شاہد صاحب السلام علیکم بلکل سر آپ کیسے ہیں خریہ سے ہیں خوب کے بجٹ نے کوئی زیادہ جھٹکے نہیں دیا ہوں گے میں سر آپ کی طرف آتا ہوں اباسی صاحب آپ یہی سے کنٹینیو کیجئے گا کہ جو اداروں کے اندر آپ بتا رہے ہیں ایشیوز ہیں یہ تو پھر آگے جو میرا دومین کنسرن ہے کہ جو انڈ یوزرز ہیں جو جن کو جوبز کی ضرورت ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا سارے پیکجز اور رلیف دیکھیں کل اقتصادی سروری رپورٹ میں بھی یہ بتایا گیا آپ کے مشیر خزانہ کی جانب سے کہ دو کروڑ اکتر لاکھ جو افراد ہیں وہ برزگار ہوئے مزید چونکہ اب یہ پیک پہ جائے گا جولائی تک کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ آپ کا رہے گا اس کے بعد آپ کی جو انڈسٹری جو برزگار ہوئی نائن پنٹ سکس پرسنٹ وہ صرف کووڈ تو آئے ہوئے کتنے آپ اگر آپ کاؤنٹ بھی کریں سکس سیون منس ہوئے یہاں فورٹ لیکن دنیا بھر میں تو آگیا تھا جن میں آیا لیٹس اگر پانچ مہینے بھی آپ لگا لیں تو سات مہینے تو حکومت نے کام کیا دیکھیں اب چونکہ اپنی جتنی بھی ناکامیاں ہوں گی وہ کوویڈ نائنٹین کے خاتے میں حکومت ڈالے گی کل بھی مشیری خزانہ نے خود یہ کہا تھا کہ ہماری جو نو ماہ کی کار کر دی تھی وہ تین ماہ کے کوویڈ کے اس پیریٹ نے اسے سارا پورا ڈسٹرائے کر دیا اب چونکہ جتنی ناکامیاں ہوں گی کوویڈ نائنٹین کے خاتے میں ڈالی جائیں گی حکومت میں جو اسلاحاتی جو پروگرامز شروع کیے تھے سٹارٹ میں ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ خان صاحب مخلص ہو کر کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو ان کی ٹیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس اب فواد چودی صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ ان کا رویہ کیا ہے باقی جو آپ دیکھیں کسی بھی وہ اسمبلی سیشن میں نہیں آئے اس کے علاوہ جو آپ ایک ڈسٹنس آپ کی جو کیبنٹ میبران کے درمیان ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برکنگ ٹیم ان کو نہیں ملی ایک دوسرے سے وہ ڈسٹنس آپ کیبنٹ اجلاس میں آپ جائیں وہاں بھی آپ کو ایک پرابر نظر آئے گا حضراء ایک دوسرے پہ اکل پرسو بھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیبنٹ میٹنگ میں ایک دوسرے سے سخص والات کیے گئے تو یوں ایک وہ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس صورت میں کہ آپ کے کیبنٹ میبرانی ایک دوسرے سے سنسیر نہیں ہے ایسا ٹیم ورک وہ آگے نہیں چاہتے ٹیم کیا کسی اور ملک سے لی جا سکتی ہے ٹیم تو یہی ہوگی ٹیم تو یہی وہ لوگ ہیں یہی بار بار یہی آئیں گے کبھی ایک پارٹی سے کبھی دوسری سے کبھی تیسری سے ان کے ذاتی پرسنل جو انٹریسٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہ رکھنے باہیں گے شاہد صاحب سر ایک چیز سمجھائیے گا آپ لیڈ کرتے رہے ہیں ایف بی آر کو فیڈرل سیکریٹری رہے آپ سر یہ بتائیے گا حکومت کہہ رہی ہے یہ ٹیکس فری بجٹ ہے حکومت کا کلیم ہے دوسری طرف حکومت آپ کو ان ایف بی آر کو کہہ رہی ہے آپ کی جو ایکس اورگنزیشن تھی ان کو کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ نے انتالیس سو عرب اکٹھا کیا بھائی جان اس طرف آپ انچاس سو عرب اکٹھا کریں یعنی ہزار ہمیں عرب اور اکٹھا کر کے دیں یہ کیسے جادو ہوتا ہے سر یہ کہ کوئی اور ٹیکس لگاتی ہے پھر ایف بی آر کیسے یا ان کے پاس کوئی نوٹ چاپنے کا کیسے ہاو داز اٹھ ورک دی سامنی تم پہلے تو تینکیو فر انوائٹنگ می فردس پرگرام بات یہ ہے کہ پچھلے سال بھی انہوں نے 55 ہنڈرڈ بلین کا مقررت کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نہیں ہونا اور وہ نہیں ہوا نہیں ہوا اور ابھی آپ زبادستی آئی ایف ایس کے پریشر پہ فارٹی نائن پوانٹ فائی بلین فائٹی نائن پوانٹ فائی بلین مخلی انہوں نے فارٹی نائن پوانٹ فائی بلین انہوں نے کر لیا ہے وہ بھی نہیں ہونا اس لیے کہ اگر آپ نے ٹیکس بھی کو نہیں لگانا اور آپ کی ایکانومی کا اس وقت پٹھا پٹھا ہوا ہے اس میں بھی کوئی ایسے حالات نہیں ہیں جب تک اصل ٹیکس جو ہے وہ ایکانومی کا ڈیویڈنڈ ہوتا ہے جو بات ایک اچھی ہو رہی تھی کہ یہ کنسکشن سیکٹر کو گورنمنٹ کچھ پرموٹ کرنے کی کوشش چاہ رہی ہے لیکن اگلی چیز جو وہ دیکھنے ہی رہی ہے کہ بھائی مکان بن دیں گے تو ان کو خریدے رہا کون انہوں نے بندوں لوگوں میں اس کی سکت ہے کوئی جو گورنمنٹ کو اگلا کام کرنا چاہیے وہ نیچے ویسٹ میں یورپ میں امریکہ میں لانگ لیز پہ لوگ گھر خریدتے ہیں تقریبا 100% لوگ لانگ لیز پہ ہی خریدتے ہیں آپ کچھ گورنمنٹ کو اپنے بینکوں کو پیسے دیں بلکہ سر ویسٹ میں تو آپ کا ہوتا ہی نہیں گھر آپ کوئی پتہ نہیں کیا کیا سکیمیں ہوتی ہیں بینکس کو انوالف کرتے ہیں تھوڑے چا پیسے دیتے ہیں میں کوئی عز کرنے لگاؤں کہ بینکوں کو آپ کچھ اس طرح کی جو ہے وہ راہت کریں کہ 25-30 سال کی لانگ لیز دیں جب تک آپ کے پاس گاہ نہیں ہوں گے یہ گھر بنانے کا فائدہ کیا ہوگا اگر گاہ نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے آپ کے انٹینشن اچھی ہے لیکن پوری بلیننگ نہیں ہے کہ بھی اس کا آخر سامنے پوری نہیں ہے کہ اس کو چلانا بھی تو ہے اگلی یہ ہے کہ اے 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 انو نے اپنی طرف سے امنمنٹ کی ہے کہ اچھا جی جو کپٹل گین ٹیکس نہیں ہوگا اگر گھر اپنے استعمال کے لیے بنا کے کوئی بیچے گا اللہ کے لیکن بندوں اس طرح کے تو کچھ بہت کم بندے ہوں گے جو گھر میں رہ رہے ہوں گے اور بیچ رہے ہوں گے اور ان کے تو ویسے بھی عموماً چار سال سے زیادہ ہوگا اس پہ تو کپٹل گین ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی کنسٹرکشن کر کے گھر بنا کے بچے گا تو فرس پرچیزر کو ایک تو فرس پرچیزر کو آپ رائے پیتے ہیں سورس نہ پوچھنے کی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سیل پہ آپ کپٹل گین ٹیکس نل گائیں لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اس طرح کے بسائل سے پروائیڈ کریں کہ وہ بھار خرید سکے آگے چلتے ہیں شاہ صاحب کیونکہ صرف میں کنسٹرکشن سپیسیفک نہیں کرنا چاہ رہا اس پر علیہ دا کریں اچھا سر اگلی شاہ صاحب یہ سمجھا دیجئے گا کہ آپ کہہ ریالیسٹک ٹارگیٹ سیٹ نہیں کیا حکومت نے جو 4.9 کے رکھا ہے اس بار اگین کوئی کسی کوئی پراپر بیس پر نہیں ہے نہ ہونا ہے یہ اگلے سال ہم پھر دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح سے شاہٹ فال ہوگا اگین شاہٹ فال ہوگا آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونا ہی نہیں ہے تو سر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو دیکھیں ابھی آپ ریوینیو ڈیویلمنٹ فنڈز تمام صوبوں کے بھی کام کیے گئے ہیں فیڈرل نے اپنے بھی کام کیے ہیں ڈیفینس کے بھی کام کیے ہیں تو ہر چگہ تو یہ کمی ہوئی ہے کیا کیا جائے اور سروائیول کی جنگ کو کیسے لڑا جائے سر اسے سروائیول کی جنگ دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو میں اپنی آمدنی بڑھاؤں یا میں اپنے اخراجات جٹھا ہوں اگر آمدنی نہیں بڑھائی جا سکتی اس وقت جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ٹیکس کٹھا کرنے سے زیادہ اکانومی کو چلانے کی کوشش کرنا چاہیے اس وقت لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے ایک تو کرونا پھیلا پھلا ہے اس کے وقت سے بہت سے بہت دپریشن ہے اور کاروبار رکھے ہوئے ہیں دوسری بات ہے کہ ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے کہ آپ کو بزنس کرنا آسان ہو سر ایز آف ڈوئنگ بزنس شاہد صاحب ابھی گورمنٹ نے ایک سٹیٹ بینک نے جو ایک پولیسی دی کہ جو بزنسز ہیں سمال بزنسز وہ جا کے لون لے لیں اور لوگوں کو نہ نکالیں بینکس تو گھزنے نہیں دیتے لوگوں کو اندر تو یہ حکومت پولیسی سنے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چار پرسند پر بھی کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر بزنس نہیں چل رہا تو ہم اپنا لائبلیٹی کیوں بڑھاتے رہیں اس کا تو کچھ اور علاج ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جنمنٹ کو تھوڑی چیزیں اور پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایکانومی چلے ملک میں کاروبار چلتا رہے لوگوں کو کچھ روزگار تھوڑے بہت ملے رہے ہیں لوگ زندہ رہے ہیں ٹکس بات میں آئے گا پہلے لوگوں کی زندگی کا سوال ہے نہیں ایکانومی کو چلانے کے لیے شاید صاحب کیا کرے حکومت حکومت کیا کرے اور یہاں کیا نہیں کیا گیا یہ ایکانومی حکومت اپنے ایکسنسل گتائے دیکھیں بات سے کہ سبتاری ملازموں کی تو آپ نے تنخواہ اور پینشن نہیں بڑھائی جبکہ آپ کی پرشیر پاور ہے وہ آدھی رہے چکی ہوئی ہے آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ پارلیمنٹیریز جو ہیں وہ بہت امیر لوگ ہیں ان میں سے ہر بندہ کروڑوں پر خرچ کی آتا ہے آپ ایک سال کے لیے ان کی سیلویز اور پرکس رکھ دیں اور وہ جو ہیں وہ ان لوگوں کو خرچ کریں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو اللہ کے دیا بہت کچھ ہے لیکن اگر آپ کی حکومت ہی ایک ام این اے پر ادھل جائے ایک ادھر ادھر ہونے سے تو وہ تو اپنی تنخائیں چار چار سو فیصد بڑھانے کے بل لیے پھر رہے ہیں بچارے جیب میں میرا مصدر یہ ہے کہ دیکھنا یہ پھر اس پر کیا اپنی تنخائیں چار سو فیصد ان کی تصرح سے تنخائیں ہونے نہیں چاہیے یہ تو غریب لوگ نہیں ہیں یہ تو سارے کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں حصولاً تو یہ ہے کہ خدمت کے لیے آتے ہیں سیونٹیز تک جو پالٹیشن آتے تھے وہ خدمت کے لیے آتے تھے آپ اس طرح کی صورتی آپ بچار سیونٹیز سے نہیں ہیں حصولاً تو یہ ہے کہ ان کو خود اگزاپل سرٹ کرنا چاہیے عوام سے قربانی مانگنے کی بجائے پہلے ایک سال خود قربانی دینے کی سرہ آپ تین ساڑھے تین کروڑ روپے شاہ صاحب لگا کے یہ رسک بھی ہے کہ اگر تین کروڑ آپ نے الیکشن میں لگائے بھی آپ ہار بھی سکتے ہیں میرے ایک دوست ہیں وہ چار کروڑ لگا کے ہار گئے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چار کروڑ پانچ کروڑ لگائیں اور جیتے ہیں بھی اگر اتنا بھی پیسہ لگا کے آئے گا تو دے وانٹ ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب کوئکلی دو چیزیں اور سمجھا دیں سر ہمیں جی ڈی پی نامی چیز میرے ویورز کو بتائیں نمبر ون کیا ہوتی ہے میں تو حیران ہو گیا سر کہ ہسٹری میں فرس ٹائم ہم مائنس میں چلے گا جی ڈی پی میں مائنس میں جانے کا آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ کووڈ ہے یا ہماری کانوی خدا نہ خواستہ بہت بیٹ ڈیریکشن میں جا رہی ہے اب سر میں آپ کو پڑھا پڑھ دیتا ہوں سولہ میں فور پائنٹ فائی سترہ میں فائی پائنٹ تری ایٹین میں فائی پائنٹ ایٹ تک گئی ہماری جو ہی ہمارے دوستوں کی اماندار حکومت آئی پہلے سال یہ نیچے دھڑام گری 1.9 پہ مائنس پہ چلی گی یہ اس کا صرف کووڈ وجہ ہے یا کیا وجہ اثر یہ کیا ہے جی ڈی پی میں اس کا اکیلا کووڈ نہیں ہے وہ تو ایک وقتی طور پر ان کو ایک بہانہ مل گیا لیکن اگر ویس بھی پہلے کچھ عرصے سے جو پالیسیز جا رہی ہیں وہ انٹی گروہ تھی ہیں کچھ بہتر نہیں ہے پلس یہ جس طرح کبھی انہوں نے پرکر دھکر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نیپ کو جس طرح سے استعمال کیا ہوا ہے اس سے حائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوا ہے کوئی نا تو نیپ تا کوئی چیس کسی نتیجے پہ پہنچا ہے لیکن جو پیسے والا پندہ ہے سروائے دار اس کے پیسے ہولڈ کیا ہوا ہے وہ بات لگانے پہ تیار نہیں اور شاید صاحب یہ بھی بتائیے گا جو کرزوں کی کہانی کیا ہوتی ہے فر ایگزمپل موجودہ حکومت نے اب کرزے پہنچا دی ہیں 43.000 بلین روپیز تک اور سر یہ جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر دفعہ تو ابھی انہوں نے پانچ ہزار واپس بھی کی ہیں اگر انہوں نے پانچ ہزار واپس کی اس دفعہ ڈیفر پیمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ دنیا نے نہیں کہا کہ آپ کرزے کچھ ایک سال کے لیے روک نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے اس میں بھی بات یہی ہے کہ آپ ایک طرف اگر کرزے کٹھے کرتے ہیں یا ٹیکسز زیادہ کٹھے کر لیتے ہیں دوسرا وقت میں آپ خرچے اور بڑھاتے جاتے ہیں فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا نا آپ کو خرچوں کی طرف بھی کچھ کنٹرول کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایس سے جو کرزہ لیا تو تقریباً تین سو روز پر حسانہ نہ بنتا ہے اس کے پاس لے ہم نے کوئی پندرہ سو روز اپ کے ٹیکس لوگوں پر لگا دیئے ہم نے کوئی بہت اچھی گیم کھیلی نہیں ہے اور کچھ چیزیں ہم نے کوئی بہت اچھے طریقے سے نہیں چلا رہے جو بھی ہمارے لوگ نئے چیزوں کے انچارج ہیں وہ اپنے حساب سے کچھ ٹھیک سمجھتے ہوں گے لیکن اس سے کوئی گھتر نتیجہ نہیں بولا اچھا شاہ صاحب یہ بتائی گا آپ جب تھے آپ بڑا ایکٹیولی ایک کام کرتے ہوتے تھے ہمیشہ کہ ڈاکیمنٹڈ اکانومی ہو سو آپ کہاں تک پہنچے تھے اور کیا وہ جو فائلر نان فائلر کو ڈیفرنشیئٹ کر کے ہم اس طرح بڑے ہیں کچھ اچیو کیا ہے یا وہ ہی کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں وہ فائلر نان فائلر کا جو کانسٹ ہے یہ ہمارے زمانے میں ہی دیا گیا تھا اور یہ دیکھئے کہ دوہزہ تیرہ میں ہمارے سات لاکھ فائلر تھے اور اب الحمدللہ کوئی چھکیس ستائیس لاکھ فائلر ہیں اور اسی وجہ سے ہے اور یہ ایک اچھی تجویز کچھ چیزیں دو چاہر یہ بجٹ میں اچھی بھی ہوئے ہیں مثلا ایڈوکیشن پہ انہوں نے فائلر کے لیے جو ٹیکس ہے وہ ختم کا دیا سکول فیس پہ تھا یہ تجویز دینے والوں میں میں بھی تھا اور بھی دوستوں نے دے ہوگی لیکن میں نے بھی یہ تجویز دی تھی کہ جو فائلر ہیں ان کے بچوں کے سکول فیس پہ بدولنے چیز نہیں ہونا جائے یہ نام فائلر سے آپ لے لے تاکہ وہ لوگ بھی فائلر بننے کی کوشش کریں لیکن جس میں جورمنٹ کھڑی نہیں ہو سکی وہ شنافتی کارڈ کو انپلیمنٹ کرنے میں نہیں ہو سکی وہ کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کے تمام شنافتی کارڈ ہولڈر جو کوئی انکم برن کرتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے لاسٹ کویسٹن سر جاتے جاتے بتاتے چاہیے گا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ عام لفظوں میں کیا ہے اور حکومت بڑا کریڈٹ لے رہی ہے جو کہ سٹیٹسٹکس تو ان کا کریڈٹ پروو بھی کرتی ہیں اگر آپ کا جو پیمنٹ ہیں اگنس امپورٹ وہ اگر زیادہ ہو ایکسپورٹ کے مقابلے میں تو آپ کا وہ دیفیسٹ ہو جاتا ہے ساتھا تھی بات یہ کہ اگر آپ کی ایکسپورٹ بیس عرب کی ہو اور امپورٹ ساٹھ عرب کی ہو تو چالیس کا ڈیفرنس بن جاتا ہے تو وہ ہمارا جو ڈیفرنس میٹ ہو رہا تھا اس میں چالیس کا یہ ہوتا تھا بیسے کے کلیے آپ کے فاران رمیٹنسز ہوتی تھی تو بیسے کے کلیب رہ جاتا تھا اس پہ انہوں نے ایک تو خیر اچھا کیا امپورٹ سا کنٹرول کیا لیکن امپورٹ سا بہت زیادہ کنٹرول کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے کپسٹل گوڑی جانا بند ہو گئی آپ کا انڈسٹری افیکٹ ہوئی اور آپ کے بہت سارے افیکٹس سے آتا تھا وہ بھی افیکٹ ہوا ہے اور اپی آر کی جو کلیکشن ڈاؤن ہونے میں آپ کی کنٹرکشن اور امپورٹ بڑی ہاتھ تک ذمہ دار ہے لیکن اوبرال یہ آپ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو کم کیا اس ڈیفیسٹی کی ڈیفرنس کو نا اس کو ریزنیبل ہاتھ تک کم کرنا چاہیے آپ کو ڈیفرنس کم ہونا چاہیے لیکن اصل چیز ہے کہ ایک طرف آپ امپورٹ کو بھلے کام کریں لیکن ایکسپورٹ کو بنانے کا بھی ایکسپورٹ کے اندر بہت سے بہت سے چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس طرح سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں بہت سے مینوفیکچر بچارے ہمارے آگے چیختے رہتے ہیں کہ بھائیہ یہ امپورٹ ہی تو ہم کرتے ہیں ہمارے یہ جو راو میٹیریل ہوتی ہیں چیزیں وہ ہی ہم ایکسپورٹ میں لگا آپ کی پوڈکشن رکھ جاتی ہے آپ کی پوڈکشن رکھ جاتی ہے تو وہ مطلب واحد حال نہیں ہے اس کو کنٹرول دلوی اے سر تسی ہے کریڈٹ بھی نہیں دینا چاہتے میں مطلب اس کو ایک سریکے سے کرنا چاہیے بلکل مادر پیدر آزاد بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ ایسے روگ دیں کہ آپ کے ملک میں ترخی رکھ جائے اینی کمنٹ فرم یور سائیڈ اون دیس بجٹ سر بلکل پھر آپ سے جاز لیں گے آپ کا کوئی کمنٹ اس بجٹ کے اوپر سر پر ہر سال کیونکہ گرمیل کو دورا نے ایک بجٹ دینا ہوتا ہے سو بچاروں نے وہ دے دیا ہے وہی بہت زیادہ ایسا قابل زکر چیز نہیں ہے اس طرح اگر آپ نے آپ تیکس لگا نہیں سکتے ہیں اور ایکانومی کے حالت بھی آتی ہے کہ آپ کو زیادہ ٹیکس لگا سکیں تو آپ کو اتنا امبیشنس ٹارگٹ نہیں رکھنا جائے اس لیے کہ یہ ایک سال کے بعد آپ کو مجیسی ہوگی سوائے اس کے کہ یہاں افضال کے دوران اور ٹیکس لگانے کی طرف آئیں شاید حسین اصر صاحب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خواہی صاحب آپ نے پوری ڈسکشن سنی تو اگر ٹیکس بھی نہیں لگ رہے اور یہ ریونیو بھی زیادہ نہیں آرہا تو میرے جو پرائیم سر کا ہمیشہ سے خواب ہوتا تھا پوزیشن میں کہ میں آٹھ ہزار ٹیکسی کٹھا کر کے دکھاؤں گا آپ کو لگتا ہے چلیں دوسرے سال تو اب تو کرائسز آیا تیسرے سال میں یہ جو ہے پینڈیمک آپ کو لگتا ہے کسی سال ہم دیکھیں گے کہ ہم آٹھ ہزار رہ بھی کٹھا کر رہے ہیں یہ جی بالکل جس طرح خان صاحب کے پہلے دوسرے دعوے ہیں ایک کروڑ نوکریوں کے پچاس لاکھ گھروں کے یہ اسی طرح کے بڑک پچاس لاکھ گھروں کی طرف اقدامات ہوئے ہیں اس بجٹ کے انتر بھی کچھ رکھے گئے ہیں پچاس لاکھ اس میں سے دس ہزار گھر نہیں بڑیں گی یہ دیکھیں یہ صرف بڑکے ہوتی ہیں الیکشن جیتنے کے لیے لوگوں کو بے کف بنانے کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی یہ خان صاحب کی ٹیم کا قصور ہے خان صاحب کے قصور نہیں ٹیم کس نے منتحب کی ہے ناصر عبیف صاحب تو ٹیم منتحب کرتا ہے ناکامی اور کامیابی کریڈر اس کو جانا ہوتا ہے ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم خود منتحب کرتا ہے وہ کون کرتا ہے دیکھیں نا وہ کہے نا میں نہیں کرتا یہ بھی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن وہ بتائے نا کہ میں ٹیم مجھے مشیر اخزانہ صاحب کو خان سے نہیں مجھے ٹیم منتحب نہیں کرنے دی جاری نہیں یہی تو خان صاحب کہتے رہے کیا خان صاحب کی مرضی سے آئے دارے کی ٹیمیں پھر اطراف کریں نا کہ مجھے مجھے اپنی مرضی کی ٹیم منتحب کرنے کا نہیں دیا جارا موقع نہیں دیا جارا وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے لگایا خان صاحب کا دعویٰ تو یہی ہے نا اب ٹیم غلط کر رہی ہے تو اس کا ڈس کریڈٹ بھی خان صاحب کو ہی جانا ہے جس طرح پہلی حکومتوں میں جو چیف ایکزیکٹر وزیر حظم ہوتا تھا ان کو جانا ہے دیکھیں جو جس طرح شروع کیا تھا سر خان صاحب کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کا نا امپیکٹ گورنمنٹ کے اوپر بھرا پڑے گا لوگ کرٹیسائز کریں گے صرف کرٹیسزم کی حد تک ہوگا یا لوگ ڈسٹنس بھی کر سکتے ہیں بلکل کریں گے ان کو اندازہ نہیں ہے خان صاحب کو کہ لوگ بھری طرح ریکٹ کریں گے ابھی جس طرح اشارہ کیا ہے سردار خان نیازی صاحب نے کہ آپ کے پاس وینٹی لیٹرز نہیں ہیں یہ جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے مجھے بتائیں یہ جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ نے جو سٹکوں کے لیے پیسے رکھیں اور محکموں کے لیے رکھیں ہیں ان کو آپ کو اس وقت یہ سارا بجٹ کرونا میں بجٹ ہونا چاہیے تھے لوگ کی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے تھے لوگ زندہ ہوں گے ناصر بیٹ صاحب تو پھر ہی باقی چیزیں سٹکوں میں سبت کرتے ہیں خان صاحب ہی سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین ایک مقصد سا بریک لیں گے ہماری جو ٹرانسمیشن ہے بجٹ کے حوالے سے جاری ہے اس کے اندر جو بات آئی ایک بڑے ہسپیٹل کے آنر نے آکے جب کہا کہ چاہے آپ کے پاس پیسوں کی بوریاں لیے پھریں you can't find a single ventilator capital کے اندر کسی ہسپیٹل کے اندر available نہیں ہے اور میں جانتا ہوں پرسولی سارے دوست جانتے ہیں اتنے جاننے والے لوگ positive ہو رہے ہیں آج کل اگر ان کو جانا پڑے گا اور جانا پڑ رہا ہے لوگوں کو تو ہوگا کیا کیا ٹاپیرائٹی گورنمنٹ کی اس بجٹ کے اندر کووٹ کو ہینڈل کرنا یا اس کو ہینڈل کرنا تھی یا باقی معاملات تھے اس کے اوپر فردر ہماری debate جاری رہے گی اس مقصد سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے جو بجٹ ہے سیکنڈ بجٹ پیش کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے گو کہ یہ کووٹ کا impact ہوئے پوری دنیا کے اندر اسی طرح پاکستان کے اندر بھی کیا کووٹ کی وجہ سے ہی پاکستان کی economy اس طرف خدا نہ خاصتہ جاری ہے کہ first time in the history minus ہو گیا ہے جی ڈی وی پاکستان کا یا اس کی کوئی وجوہات کچھ اور تھی اس کے اوپر ہماری خصوصی transmission جاری ہے خاجہ مطین صاحب ہمارے کلیگ انکر پرسن اور انوار عباسی صاحب special correspondent خاجہ صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے اس کے اوپر کے لوگ اگین آپ اس کو continue کیجئے گا کیا reaction آ سکتا ہے جی ناصر عبیم صاحب میں بات کر رہا تھا یہ جو بجٹ ہے یہ بجٹ صحت کا بجٹ ہونا چاہیے تھا جب آپ کے کرونا وائرس کا پوری طرح پورے ملک کو جھکٹ رکھا ہے اس نے لاکھوں مریض ہزاروں مریض روز نکر رہے ہیں تو آپ نے اس حوالے سے صحت کے لیے کیا رکھا ہے صحت کے لیے رکھا ہے آپ نے پریارٹی ہی آپ کی یہ ہوتی آپ نے سڑکوں کے لیے بجٹ رکھ دیا ریلوے کے لیے جو خسارے میں جا رہا ہے چالیس سر روپیا ریلوے کو اور دے دیا آپ نے ان محکموں کے لیے جو پہلے لوٹ روٹ کے قوم کو کھا گئے ہیں تو آپ گیس لنڈر نہیں مل رہے ابھی سردارخہ نیاج صاحب نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ آپ کے ہسپٹلز میں گیس لنڈر نہیں ہیں وینٹی لیٹرز نہیں ہیں لوگ کیا کریں گے ابھی آپ کے اسلام آباد میں کیپٹل میں کہہ رہے ہیں آپ کے نصیر صاحب مروف انٹرنیشنل کے جو آنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام آباد میں پرائیوٹ آسپیٹلز میں وینٹی لیٹر نہیں ہیں تو کل کو کیا کریں گے لوگ لوگ ان کا گریب بان پکڑیں گے اکسیجن تک نہیں ہے اکسیجن نہیں ہوگی دیکھیں جیسے خان صاحب نے کہا کہ اگر گیس لنڈر ہو تو گھر میں بھی لگایا جا سکتا ہے دوسری بار یہ ہے شاہب خان صاحب نے چیئرمن ڈی ایم اے کے پروگرام میں کیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس تیزی سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے ملک میں جو وینٹی لیٹرز ہیں ان کی شدید کمی ہوگی اور بڑا بران پیدا ہوگا کیونکہ وہ اکسیجن ہے ملتا ہے جو گھر میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں حضیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ جولائی اگست میں یہ اپنی پیک پر ہوگا اس وقت سوچیں کیا حالت ہوگی جب لوگوں کو وینٹی لیٹر نہیں ملیں گے تو وہ لوگ تو اسپٹل توڑیں گے جا کے ان کے گھروں پر وزیروں کے گھروں پر حملے کریں گے آپ نے سرکاری ملازم ہے ان کی طرح نہیں بڑھائیں میری تجویز یہ تھی یہ ہے کہ آپ نے اگر نہیں بڑھانی تھی تو آپ بارہ سے جو اپر والے گریڈ کے لوگ ہیں ان کی نہ بڑھاتے ایک سے بارہ تک تو بڑھانی چاہیے جو گریب مزدور ہے جو نیپ کا صد ہے بچارہ کلرک ہے جس کے گھر کا چولا نہیں جلتا وہ کدھر جائے گا جو سکول ٹیچرز ہیں بچارے وہ کدھر جائیں گے آپ یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا ہے ابھی شاہد حسن حسد صاحب نے انہوں نے کہا پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کی مرات کیوں نہیں کم کرتے آپ ان کے لیے یہ آپ نے بڑے بڑے گھر بنا رکھیں یہاں بیٹھیں یہ ایک سال تنہائی نہیں لے کے مر جائیں گے یہ مجھے بتائیں یہ قوم مرے گی تو پھر لوگ ان کے سڑکوں پر نکلیں گے ان کے گھروں پر پر تھراؤ کریں گے پھر ان کو عقل آئے گی ابھی آپ نے بجر میں رکھا کہا ہے گریب آدمی کے لئے یہ مجھے بتائیں گیس لینڈر آپ کے وفاقی طرح مجھے گیس لینڈر نہیں ہے تو مجھے بتائیں جو گاؤں دہا راجنپور میں سانگڑ میں جو بائیس کروڑ لوگ ہیں یہاں جو ایک کروڑ سے بھی کام آبادی ہے پچاس لاکھ سے بھی کام آبادی ہے وہاں آپ کے لئے گیس لینڈر نہیں ہے تو پھر کہا جائیں گے لوگ اچھے بہت سے اچھے کام بھی ان کے اندر فار ایک زمپل انہیں پاکستان کے اندر موبائل بننے جا رہے ہیں تو اس سے ایک انڈسٹری گروہ کرے گی اس سے لوگوں کو جابز ملیں گی پلس سستے سیل فون بھی ملیں گے اس طرح کی انیشیئیٹی بھی اس کے میں یہ کہتا ہوں موٹر سیکل بھی سستے کیے ہیں اس پر بھی انہوں نے ڈیوٹی کام کی ہے یہ بھی کیا ہے رکشہ جو عام بندگی سواری اس پر بھی میں یہ کہتا ہوں دول سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں مشیر خزانہ شیخ عبدالحفیظ شیخ صاحب کل کہتے ہیں بیٹھ کے اقتصادی سرویہ جو سابق امتوں میں یہ کیا ہے سردار خان نیجی صاحب نے جو اشارہ کیا وہ درست کیا ہے نا سابق امتوں میں کون مشیر خزانہ تھا سابق امتوں میں یہ ہی تھے شیخ عبدالحفیظ صاحب تھے جو نے انہوں نے کانومی کا بیڑا بٹھا بٹھایا ہے آج ان کو پھیر آپ لے آئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ قوم کو جھوٹی قبرے سنا ہے یہ بلکل گورک دندہ الفاظ کا بنایا ہے یہ سارا کیا ہے گورک دندہ ہے سارا یہ الفاظ کا گورک دندہ بنا کے آپ مجھے بتائیں جب وینٹی لیٹرز جب بندہ مر رہا ہوگا اس کو آپ وہ گیس نہیں دے سکیں گے تو کیا ہوگا اس ملک میں ابھی تو اس کی پیک نہیں آئی ابھی تو یہ نارمل ہے ابھی تو آپ یہ کانا شروع ہوگی یہ آپ اس کو کسے جانے والے متاثرین ہیں سب کے جس سے پوچھیں لوگ ان کے جانے والے پوزیٹیو ہو رہے ہیں آپ کے ارت گرد موتیں ہوں گی ناصر بیم صاحب میری بات یاد رکھئے گا آپ کے ارت گرد موتیں ہوں گی اب بات ہوں گی تو ابھی آپ نے جو کوورڈ نائنٹی کو لیکن اس میں ایک چی خائصت پچھلی دیکھیں آپ اگر پچھلا کرزہ دیکھیں جو تیس ہزار عرب تھا ٹھیک ہے انہوں نے دو سالوں میں بہت زیادہ لیا انہوں نے بھی ریکارڈ بنا دیا لیکن اس کی وجہ نصب یہ تھی کہ آپ کا اس وقت ڈالر جو تھا ایک سو ساتھ روپے کا تھا ایک دم سے جو اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ایک سو ساٹھ تک گیا ڈی ویلی ہو گیا جو آپ کے جو بیرونی کرزے تھے ان میں اضافہ ہوا اس کے وجہ میں بھی اضافہ ہوا تیس ہزار عرب سے چالیس ہزار عرب تک چلے گی چونکہ پانچ ہزار عرب تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے واپس بیر اٹھا دی پانچ کے ہیں تین کرنے ہیں جی جی کرنے ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا کہ پیشلی اگر کرزے نہ ہوتے تو گورنمنٹ کے لیے پرابلمز نہ ہوتے دیکھیں آپ نے ان کا دیکھیں ان کا جو سود ہے وہ دینا ہوتا ہے ابھی بھی تین ہزار عرب شہد دینا ہے انہوں نے جی بالکل اور دوسری بات یہ سابق حکومتیں سود نہیں دیتی رہی سابق جو حکومتیں ہیں کرز کس حکومت نے لیا انہوں نے نوخہ کرز لیا انہوں نے دعا زیادہ لیا انہوں نے دونوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ابھی دیکھیں اس حکومت کے دو سال میں جو پچھلی حکومتوں نے لیا اس سے زیادہ کرز لے لیا ہے تو عوام کو کہا دیا لیکن ریواج خان صاحب کہتے ہیں ایک اسپٹل بھی نیا بنانے کے لیے بجٹ رکھا ہے انہوں نے یہ ایک لیدہ ڈی بیٹ ہے کہ ہیلتھ کو کیوں ٹاپ پرارٹی نہیں رکھا گیا ہم کوشش کریں گے پرڈیوسر صاحب اگر کسی پی ٹی آئی کے نمیندہ کو لیں کسی پی ٹی آئی کے کیونکہ ہم جانا چاہیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا مجودہ قومت نے آپ مریں اگر آپ کا قوت مدافت آپ میں ہوئی زیادہ تو آپ بچ جائیں گے خاجہ صاحب ہرڈ امنیٹی کہتے ہیں ہرڈ امنیٹی یہ ہے کہ سب کو پوزیٹیو کر دو جو مر جائیں گے مر جائیں گے جو بچ جائیں گے تو مجھے یہی اس بجٹ سے بھی یہی لگتا ہے قومت کی صحت پرارٹی نہیں ہے اگر پرارٹی ہوتی تو یہ اس طرح کا بجٹ آتا صحت کے لیے اتنے کم پیسے رکھتے آپ آپ ونٹی لیٹرز کے لیے پیسے رکھتے آپ نئے ہسپٹلز بناتے آپ کا صحت کا انفراز سٹرکچر پچھلی حکومتوں نے صحت پر کام نہیں کیا تو آپ کو کس نے رکھا ہے اس بجٹ میں تو کم سے کم رکھتے ہیں بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم نے بجٹ کا زیادہ صحت کے لیے مختص کر دیا ہے لوگ زندہ ہوں گے ناصر بیپ صاحب تو وہ کھائیں بھییں گے خاجہ صاحب آپ کس کو کیوں رول آؤٹ کریں جو پچھلی حکومتوں کے کرزے تھے دو سال آپ کو ہو گئے یہ بڑی بات ہے کہ یہی صرف ریزن ایکسیوز نہیں ہو سکتی لیکن دو سال جو آئی ایم ایف میں جب جانا پڑا حکومت کو آئی ایم ایف کی پھر پابندیاں بھی ہوتی ہیں جو آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں تو آئی ایم ایف اپنی کنڈیشن منواتا ہے یہی بات تو خان صاحب نے کی تھی میں کرزا لوگا میں خودکشی کرلوں گا اتنا لون ہو تو پھر آپ کو ملکی نہ چلے تو آپ نے کچھ تو کرنا ہے اس میں کرنا تھا چونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے اب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ٹیکس شرح میں اضافہ کیا جائے پہلت ہوتا ہے ایم ایف کی پروگرام میں اگر نہ جاتے کیا سروائیو کر پاتے کیونکہ ہمت کا یہ کہنا ہے کہ ہم سروائیو بھی نہ کر پاتے پیچھ لی اتنا میں کوشش نہیں کی گئی اتنا میں کوشش کی گئی سعودی ریویہ کے پاس ہم گئے تو جب آپ ای ایم ایف میں جاتے ہیں پھر گلہ کیا جب آپ ای ای ایم ایف میں جاتے ہیں وہ تو ڈنڈا دے کے رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو نووشیشنز ہوتی ہیں وہ بڑی باوقار مذاکرات ہوتے ہیں پچھلی قومتوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ ان کا گورنر سٹیٹ بینک لگا دیا ہو پچھلی قومتوں نے یہ کیا کہ مشیر خزانہ ان کا اٹھا کے لگا دیں آپ بندے ان کے اٹھا کے لگا دیں گے آپ آپ کے جو مشیر خزانہ اٹھا کے مشیر خزانہ جو ہیں ان کی مرضی کے زہر ہے آپ نے ان سے قرضے لیے اپنی شرائط وہ بنائیں گے ٹیک شراب میں اضافے کا وہ آپ سے کہیں گے اور اس کے علاوہ جو ان سے انہیں اس کوئی غاز نہیں ہیں یہ تنہوں میں اضافہ نہ کریں آئیے میں اسے آئے آئیے میں اسے آپ مذاکرت کرتے ہیں آپ کے لئے مذاکرت صحیح نہیں ہوئے کنونس کیا جا سکتا تھا آپ کا پائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پچھلی قومتیں بھی مذاکرت کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی باتیں بنواتی رہی ہیں عوامی قومتیں اس طرح کے فیصلے نہیں کرتی لیکن دیکھیں جو ایڈوائزر ہے جو عباسی صاحب یہ تھوڑا سمجھوئے اس چیز میں اقلاب ہے آچھا عباسی صاحب اسی بات ہے کہ دیکھیں جب جو کاف لیک کی اقومت تھی دوہزار آٹھ تک ٹھیک ہے دوہزار ٹھیک ہے مشرف جو کاف لیک کی تھی مشرف کی تھی ملکہ کاف لیک کی تھی مشرف صاحب لینڈ بائی مشرف اس کے علاوہ اس وقت آپ کے جو بیرونی قرضے تھے ان کا حجم تھا سات سو پچاس ارب سات چھ ہزار بنتا ہے سات ہزار تقریباً سات ہزار ارب اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وہی جو بڑھ کر پندرہ ہزار ارب تک پہنچ گئے پھر آئے چوبیس کر کے اس کے بعد دوہزار تیرہ میں جب مسلمی نون کی حکومت آئی پندرہ ہزار سے وہ تیس ہزار تک پہنچ گئے یعنی کہ آپ کے جو گزشتہ پچاس سالوں کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ سالوں کا جو تھا ٹوٹل خوجم جو جتنا لون تھا وہ صرف پانچ سالوں میں وہ پندرہ ہزار اچھا انہوں نے جو پانچ سالوں میں لیا لیکن پی ٹی ای نے جو دو سالوں میں لیا یہ بھی ستر سال میں نہیں ہو اس کے وجہ یہ تھی سر ایک سنگر رکھیں ابائش صاحب یہ کہہ رہے ہیں سات ہزار جو کہ ایکچھل چھ ہزار چھ ہزار ارب تھا مشرف تک سنیے گا جی جی پورے ستر سال پچاس سالوں میں ساتھ جی جی بلکم وہ چھ ہزار سے زیادہ تو پی ٹی ای نے دو سالوں میں لے لیا ہے نہیں نہیں اس کی وجہ ایک طرف پچاس سال اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر جو ریٹ تھا جب مسلمی نون کی حکومت دو ہزار ٹھارہ تک دیفنیٹی تھی اس کے بعد جو ایک سو سات روپے تھا اچانک جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا وہ ایک سو ساٹھ تک گیا تو یقیناً آپ کے لیکن پہلے تو کہا جاتا جب ایک روپے ڈالر کی قیمت روپے کی گرتی ہے تو اتنا حکمرانوں کے گھر پہنچ جاتا ہے تو وہ آپ جب ڈالر روپی گرا تو کن حکمرانوں کے گھر گیا وہ پیسہ سارا پہلے پوزیشن میں تو یہی کہا جاتا تھا کہ جب روپی ڈی ویلیو ہوتا ہے حکمرانوں کی جبیں پھرتی ہیں دیکھیں آپ بھی جاتے ہیں یہاں وہ فارولا نہیں لگا کہ مارکیٹ میں وہ ایک مافیا بیٹھا ہے آپ کو مفتا اسمائل نے اگنیج ٹی وی کے پروگرام میں اس طرح کا اعتراف کیا تھا کہ یہ مصنوعی طریقے سے اس کی قیمت کو منٹین رکھا گیا تھا اگر اس وقت مسلمی قنون کی بھی حکومت ہوتی ہے تو ڈالر کا ریٹ ایک سو ساٹھ تک جانا ہی تھا چونکہ ایک دم سے مارکیٹ سے وہ ڈالر اٹھا لیا گیا اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے اس کی قیمت کو منٹین رکھا گیا تھا اس کے بعد یہ بران تو آنا ہی تھا اور جس وقت اس کی ریٹ میں زیادہ اضافہ ہوا تو آپ کے قرضے لیکن اس کے بوجود بھی چونکہ میں اس بات سے آپ کی اتفاق کروں گا کہ خان صاحب نے تو یہ وعدہ کیا تھا قوم سے کہ وہ قرضے نہیں لیں گے لیکن جس طرح کے ایکانومی خان صاحب کو ملی اور جس طرح کے آپ کے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو ذریعہ مبادلہ کے ذخائر کیا تھے جب وزیراعظم نے چار سنبالا ان کے پاس مجبوری تھی اس کے بعد آپ یو اے کے پاس گئے سعودی عربیہ کے پاس گئے چائنہ کے پاس گئے لیکن اس کے بوجود بھی آپ نے جو کس ادا کرنی تین ماہ بعد آپ نے چائنہ سے پیسہ لیا دبائی سے پیسہ لیا سعودی عربیہ سے پیسہ لیا وہ آپ کا پیسہ کہا گیا آپ کو تو کچھ نہیں ملا تین سو عرب ڈالر کی جو آپ نے کس ادا کرنی تھی تو وہ زیراعہ آپ کے پاس پیسے ہوتے تو کرنی تھی اس کے لیے تو انہوں نے کوشش کی کہ اپنے طور پر چونکہ دوست مبالک سے ہیلپ لے کر ہم کس ادا کرتے لیکن اس کے بوجود آپ کی جو اکانومی ہے وہ اس طرح انہیں مجبورو نہیں جو سارا کچھ کرنا پڑا اب جب انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس گئے تو پھر ان کے آپ کو بتایا کہ چار ادوار ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے مذاکرات اور اسد عمر صاحب کی وزارت بھی ایک تو کردہ لینے میں بہت دیر کی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بڑا ایک وہ دیکھیں آپ ساتھ بھی گورنمی بیٹھ کی کریسز میں چلی گئی آپ دیکھیں بسدہ ماذرت انوار باسی صاحب دو سال سے آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ حکومت کر رہے ہیں آپ کب تک اپنا ملبا سابق حکومتوں پہ ڈالتے رہیں گے اور کورن نائنٹیز پہ ڈالتے رہیں آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی ہے پبلک اس بات کو ماننے کے لیے تیار قطن تیار نہیں ہے ٹھیکن پچھلی حکومتوں کو لوگوں نے سزا دی لوگوں کو ووٹ نہیں دیا وہ حکومتوں سے باہر نکال دیا اگر یہ بھی نہیں کریں گے عوام کے ساتھ اچھا سلوک تو ان کو بھی اپوزیشن دیکھیں بجائے یہ ایک فیئر کرٹیسزم تو ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ لوگ سٹیٹسٹکز بتا رہے ہیں کہ یہاں کم ہوا میں خود حیران ہوں کہ ہیلتھ پہ سارا پیسہ کیوں نے رکھ دیا گا جو ڈیویلمنٹ کا تھا ڈیویلمنٹ کا تھا ڈیویلمنٹ ہے مجھے بتایا کووڈ نائنٹی کے دران ڈیویلمنٹ ہوگی لیکن اب آجاتے ہیں آپ نے صرف ستر ارب ڈالر آزار وہ رکھے ہیں پارہ سو روپے کا ایک ٹیکل کی مجھے بھی دی ہے اچھا خانج صاحب جو اپوزیشن کا بھی سٹائل ہے یہ ہمیشہ ہی اپوزیشن یہی کام کرنا ہوتا ہے کوئی بھی اپوزیشن ہوگی کہ اگر جو بھی بجٹ آیا اس کو کرٹیسائزی کرنا ریجیکٹی کرنا یا کوئی اپنا انپوٹ دیں ابھی تو یہ فائنل نہیں ہوا یہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی تجاویز دیں کیونکہ یہ تو یہ تو تجویز ہے یہ تو مجھے ہوتا ہے ناصر عبیب صاحب جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ از خود تجاویز بناتی ہیں ہونا تو یہ چاہیے پارلیمنٹ اسی چیز کا نام ہے آپ پہلے تمام پارٹیوں سے تحریری تجاویز لیں کہ آپ کی تجاویز بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کبھی مجھے بتائیں اس حکومت نے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا کسی معاملے میں انہوں نے اپوزیشن کو کسی خاتے میں نہیں ڈالا کسی کتنا مرضی اہم معاملہ آجائے ابھی دیکھ لیں یہ کورڈ نائنٹی کتنی بڑی وبا ہے عالمی وبا ہے اس کا سامنا ہے ہمیں جس میٹنگ میں بلایا گیا اپوزیشن کو اس میں خان صاحب خود نہیں آئے اب مجھے بتائیں جب آپ کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہو لیکن اپوزیشن کا رول چلیں یہ تو آپ نے بہت گریل کر دی ہم سب نے حکومت کو لیکن اپوزیشن کبھی کی رول ہوتا ہے اپوزیشن کو اتجاج کرنے کی بجائے بہتر تجاویز دینی چاہیے کیا تجاویز آ رہی ہیں آپ نے کوویڈ کے حوالے سے اپوزیشن کا جو رول دیکھا حکومت میں اس کو حکومت کو مہدار سمجھتا ہوں رول جو چیر پر حکومت ہے اس نے لے کے چلنا ہے تمام لوگوں کو ساتھ اپوزیشن کے ساتھ لے کے نہیں چلنا دیکھیں جو میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ جس میں اپوزیشن لیڈر آئے پرائمیس روٹ کے چلے گے اپنی بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے کہ میں نظرداری اور نوازشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں بیٹھنا آپ ووٹ ملک کو کیسے تو اپوزیشن بھی کوئی بدلیں کسی کے ساتھ یہ اپوزیشن ہوگی لوگوں نے منتخب کر کے بھیجائے انہوں نے ووٹ لیا جی ایک کروڑ سے اوپر ووٹ لے گیا ہیں وہ لوگ ان کو آپ ان سے بات نہیں کریں گے تو کس سے بات کریں گے آپ موڈی سے بات کرنے کے لیے تو آپ تڑپ جاتے ہیں ان کے لیے تو فون کالے ملاتے آپ کا فون نہیں اٹھاتا تو اس ملک کی اپوزیشن ہے لیکن میں یہ ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا مجھے بتایا آپ صرف مجھے یہ بتائیں جو شہباز شریف نے آج بیان دیا ہے صرف کرٹیسزم کیا کون سے اس کے اندر تجویز تھی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف کہتے وان ٹو تری فور یہ میری سجیشن ہے بالکل تجویز دینی چاہیے وہ تو انہوں نے بس ایسی پارٹی اور نو لیڈ والوں کو تجویز دینی چاہیے کہ آپ اس وقت پہ تنقید ضرور کر رہے ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان پہ تنقید ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپوزیشنوں کا جو رول رہا ہے اس پہ ہم تنقید نہیں کر رہے ہوتے میاں شہباز شریف کا کیا رول تھا ان سے مراد میڈیا نہیں کر رہا ہوتا دیکھیں انہوں نے انوار بایس صاحب ذمہ دار حکومت ہوتی ہے ہمیشہ سے ہی قومتوں پہ تنقید ہوتی ہے ماضی کی حکومتوں کو کہنا شروع کر دے گی اب پچھلی حکومت ان کو تیس سال کے لئے قومت دے رہے چلے میں سال پندرہ سال بیس سال بعد کتنے سالوں بعد ہی حکومت نہیں میں ناسا صاحب بہت سے کام بندے مر رہے ہیں لوگ ڈاؤن آپ نے کیا نہیں وہ بھی پچھلی حکومتوں نے کیا ناسا صاحب آپ ہر چیز کیسے ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک پرابلوم ہے ناس صاحب اگر آپ میں لوم ڈاؤن کی طرف فوری چلے جاتے تو پھر بھی اپنے کرٹیسزم ضرور ہوتا کہ دیکھیں جی اس وقت چسروت حال ملک کی کیا ہے عام دیاری دارتب کا جو ہے پہلا لاؤن ہی کامیاب ہوتا ہے اب تو دیکھیں ہر بندہ پوزٹک ہوتا جا رہا ہے اتنے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں ایتنے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں ایتنے کیسے ہینڈل ہوگا جہاں یہ ہسپیٹل آنرز کہہ رہے ہیں کہ ایک بیڈ نہیں ہے اپنی قوم کا روئیہ دیکھیں اپنی قوم کا روئیہ دیکھیں ایسو پیز پر کس حادہ کمل درمت ہو رہا ہے اپنے ایت کے یام میں دیکھا تو قوم سے کروانا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ہماری قوم دیکھیں یہ ہم تھرڈ ورلڈ کیوں کہتے ہیں پاکستان اور اس ریجن کو کی وجہ تو ہوگی نا دوسری چیز یہ ہے تو کوئی اس طرح یہ ایسو پی تمام گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں انفرشید لوگ اپنے گاؤں کے اندر وہ اپنے بیچارے روزگار کے چکر میں ہی فسے ہوتے ہیں اگر ایک دن باہر نہ جائیں ان کا گھر نہیں چلتا تو ان کو ایسو پی کی فکر ہے بیٹے کے کھانے کی فکر ہے بچے کی جو گھر کے اندر ان کا وہ کر رہا ہے گورنمنٹ آگے آتی ہیں تمام چیزوں آپ سنویں کہ لاہور کے اندر پڈیویسر صاحب دیکھیں اگر ہم لے پائیں کسی پی ٹی آئی کے جی پلیز دیکھیں اب عمران خان کا یہ موقف ہے ڈکٹر یاسمین راشد اگر دیکھیں ان کا نمبر ٹائل ہوتا ہے کیونکہ وہ لاہور کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو ٹو ویکس کے لیے جی جی جو عمران خان کا یہ موقف ہے کہ جو پاکستان کی ایکانمی ہے یہ کسی صورتی چیز کی مطابل نہیں ہو سکتی کہ مزید لاک ڈاؤن کیا جائے جو پہلے لاک ڈاؤن ہوا ہے جو دو ماہ تک ہوا اس سے تیرہ سے پندرہ کروڑ افراد خانجہ صحیح کہہ رہے تھے کہ پیٹی آئی کے لوگ کالز نہیں لے رہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بعد میں لوگ نکل رہیں گے باہر وہ انہوں لگتا ہے میں کہہ یہ مرحبات آپ نے یاد کر رہے ہیں کہ لوگ گرے بان پکڑیں گے ان کا گرے بان پکڑیں گے لوگ یہ کسی عباسی صاحب پرڈیویسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو سال بعد آپ کے لیے کوئی معذرت نہیں ہے ابھی سے ہی اگر لوگ بات نہیں کر پا رہے تو یہ لوگوں کا سامنا کرنا سوری ابائی سب کنٹینیو کیجئے گا جی تو میں دیکھیں عمران خان کے نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا دیکھیں سر نیت سے ملک چل جائے گا نہیں دیکھیں اگر ایک اپشن ہو ملک تباہ ہو رہا اور نیت اچھی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نیت اچھی رہے نیگیٹیو ہو جائے فائن پھر تو ٹھیک ہے دیکھیں وزریعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ تیرہ سے پندرہ کروڑ افراد جو ہیں بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس لاکڈاؤن کی وجہ سے جو دو ماہ کا کیا گیا اباسی صاحب آپ مجھے سر ایک سوال کا جواب دیں یہ میں نے آج جی ڈی پی کا خاص طور پر سارے لکھ کے لائے اگر ایک حکمرانوں کی نیت اچھی نہیں ہے وہ حکمران ہے ایکس وی زی یا اچھی ٹیم چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی اس آرگومنٹ کی کہ پرائنٹسر نیک ہیں بھئی نیک چاہیے یا ایکشن والے چاہیے آپ کو کوئی ایک جو ریزرٹ دے دیکھیں آپ اپنے اسی ادارے کو دیکھ لیں آپ کے روز ٹی وی ہے آپ جو ہیڈ بنائیں گے جو ریزرٹ دے یا آپ کوئی کوئی بھی ادارے کو دیکھ لیں یا آپ صرف اس پر کسی امام حسد کو لے آتے ہیں ان کو ایک ادارے کا ہیڈ بنا دیتے ہیں ان سے اچھا تو نیک کوئی ہوگا نہیں آپ نے اس کے ساتھ پرفارمنس بھی دیکھنی ہوتی یہ لوجک کے آرگومنٹ مجھے سمجھ نہیں آتا سارے میری جو دوست ہیں امام مسجد ہیں ہمارے اونرےبل وہ سب سے ہم سے زیادہ نیک نیت ہیں ان کو لاکھ ایک ادارے کا ہیڈ بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ریٹی نیشنل کمپنی کا سی او لگا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نیک ہے نیک ہے شگر کمیشن کی رپورٹ آئی اس نے آپ نے دیکھا کہ سبسیڈی دے دی گئی 39 روپے کی اب سبسیڈی کی اس پر دی جاتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کسے نے دی دی انہوں نے 2.7 بلین دی ٹھیک ہے 2.4 ان کے زیادہ ہے 2.4 انہوں نے دی گئے 2.4 اور 27.6 بلین جو ہے جو سابقہ حکومتے تھی ان کے ادوار میں دی گئی اور صرف 20 30 جو بلین تھی وہ شہد خانکان عباج صاحب کے جس وقت وہ انہیں نگران وزیر سر میرے سوال ادھر ہی کھڑا آپ نے ایک کمپنی اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی اس میں میرے سوال کا جواب نہیں آیا میں اسی طرف آ رہا ہوں کیا آپ اپنا ایک بلین کا ادارہ بناتے ہیں آپ آپ اس ادارے کا سی او ایک ایسا شخص لگائیں گے جو وہ ایک پینئنس رکھتا ہو آپ کو رزلٹ دے رزلٹ دے لگائیں گے یا ایک ایسا شخص لگائیں گے جو رزلٹ زیرو دے گا تباہ کر دے گا اورگرانزیشن کو لیکن ہوگا اونسٹ آپ کس کو پریفر کریں گے رزلٹ کیسے دیں گے رزلٹ آئی نہیں دیکھو آپ کی جی ڈی پی پی ایم ایل این کے دور میں فائی بیٹر تک گئی جی ڈی پی آپ کی گروت اسی صورت میں کرے گی آپ کی ایکسپورٹ جو بڑھے گی ایکسپورٹ کے حوالے سے ابھی جو میں نے وہی بھی بات کرنے جا رہا تھا اب تو زیرو شکر کمیشن رپورٹ میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ستر ہزار جو چینی کی بوریاں تھی وہ پشاور سے گدام سے برامت ہوئیں بظاہر تو اس کے جو ڈاکومنٹس سے اس میں یہ دکھایا گیا کہ افغانستان ایکسپورٹ کی گئی لیکن وہ ذکھیرہ کر لی گئی تھی یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر جتنا بھی ایک ایک سب سے بڑے جو پرابلم ہے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے جو ٹولز ہیں مطلب بیروکریسی کے اقربات کی جائے تو یہ وہی سافتہ حکومتوں کے جو لڑائے گے افسران نے سارے اور یہ ابھی حالی میں جو شباز شریف کا جو کیس سامنے آئے جو گرفتاری کے والے سے جو چیزیں سامنے آئیں جو انکشافات ہوئے کہ اسلامباد نیب سے انہیں اطلاع دے دی کہ آپ کو آ چار وجہ گرفتار کیا جائے گا پھر نیب کی ٹیم جب آئے ڈی ای جی آفیس پہنچی تو پھر وہ دانستہ طور پر وہاں پہ تحہیر کی گئی اور پھر پہلے انہیں لٹ کر دیا گیا کہ پولیس ٹیم آپ کے گار چھپا مارنے آ رہی ہے آپ کے ٹیم بیچی نہیں ہے آپ کی بیروکریسی بیچی نہیں ہے میں کہہ رہا جسی ملک سے شروع ہو جاتی ہیں ہمیں تو ریزلٹ دیں آپ نے کہا میں سٹیل بینک آپ نے جو سٹیل مل ہے ہم اس کو منافع بکشی دارہ بنا دیں گے مجھے تو ریزلٹ دیکھنا ہے نا وہ کیسے کرتے ہیں that's your job ہم آپ کو ایوانوں میں بٹھاتے ہیں جو پرائیم سر ہاؤس ہے یا پرائیم سر ہاؤس دیکھیں تو وہ اس جیسا تو کوئی انٹرینشنل ہوتیل بھی نہیں ہے جس میں بیٹھتے ہیں جو کہتے تھے میں کبھی یہاں استعمال نہیں کروں گا ہم آپ کو جب وزراء ہوں لوگ ان کو اپنا ٹیکس دے دے کے ان کو محلات میں پہنچاتے ہیں تو ان کی جوب ہے نا ہم اس میں کیوں پڑھیں ہم تو اپنے روزگار میں پڑھ رہیں گے ان کی جوب ہے سر کہ وہ سوچیں جب آپ وعدہ کرتے ہیں کہ سٹیل مل کو میں آپ نے اسد عمر کی ویڈیو دکھا دکھا گیا آپ دکھانہ ہی لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ مجھے شرمندہ کرنا آپ وہ مجھے سامنا نہیں ہو رہا میں کہوں شرمندہ ہوئے تھے کہ نہیں آپ وہ پورے پوری وہ نے خود کے اناؤنس کیا کہ مجھ میری فیس بک پہ چلانا ٹی وی پہ تھک گئے چلا چلا کے شرمندہ پتا نہیں ہوا ہے میں آپ کو اس کی وجہ بنیادی وجہ بتاتا ہوں میری بات سنیئے یہ اناڑی پن ہے آپ نے ایک ایسے بندے کو وزیریعظم منتب کر لیا ہے جس نے زندگی میں کبھی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کیا اس کی وجہ سے نہ آپ اپنی ٹیم منتب کر پا رہے ہیں کبھی بیروکریسی میں کیڑے نکالتے ہیں کبھی آپ سابق حکومتوں میں کیڑے نکالتے ہیں آپ اپنی صلاحیت کو امپروو کریں اور لوگوں کو ڈلیور کریں کیونکہ لوگوں نے ڈلیور کرنے کے لیے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں فیصلے آپ کی کلم سے ہو رہے ہیں چاہے سبسیڈی مل رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بجٹ بھی پرائیم مستر نے مرضوری دی ہے وفاقی کیابنٹ میں تو یہ بجٹ جاری ہوا ہے پرائیم مستر کو یہ علم نہیں ہے کہ صحت کے لیے میں نے کتنے پیسے رکھنے ہیں اس وقت صحت کی کی کیا صورتحار ہے پاکستان میں جو صحت کا انفراز سٹرکچر ہے جب وفاقی درول دارالک احمد نے آپ کے پاس وینٹی لیٹر نہیں ہوگا اور گیس لنڈر نہیں ہوگے تو لوگ کدھر جائیں گے مجھے بتائیں سر پر دیکھیں ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ پرائیم مستر نے ایک ویجن دینا ہوتا ہے اپنے آپ کو خود کو ڈس ایسوسیٹ کی اپنے دوست تک قربان کر دیئے یہ پہلے دفع ہوا جہانگیر ترین والا کیس تو پرائیم مستر کا تک ویجن ہوگا بات تو بنتی ہے کہ کرنا تو نیچے ٹیم نے کام ہے یہ جو آپ کے زفر مرزا صاحب ہیں انٹرنیشنل ارگنیشنل میں کام کرتے ہیں نام نہیں لینا چاہ رہا اس ادارے کا اس ادارے میں بڑے عرصے تک رہیں یہ اب ان کا کام تھا یا کیابنٹ کا کام تھا تو کیا ہر چیز خاجہ صاحب خان صاحب پر ڈالی جائے گی شخص کو کریڈٹ دیا جائے گا پاکستان نے جب ورل لکب جیتا تھا اس کا کریڈٹ عمران خان کو ملا تھا ٹھیک ہے اب کیا ٹیم کیا ٹیم کیا ٹیم کیا ٹیم اگر کوئی کام یابی ملتی ہے کوئی اس کا کریڈٹ بھی خان صاحب کو ملے گا اگر کوئی نکامی ہوتی ہے تو وہ ڈس کریڈٹ بھی خان صاحب کو جائے گا ایسے نہیں ہوگا کہ آپ میٹھا میٹھا ہب کروا کروا تو یہ بات نہیں چلے گی ناصر عبیب صاحب یہ وزیراعظم عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کے سمرات عوام کو ایک سال بعد ملنا شروع ہو جائیں دو سال ہو گئے ہیں اس میں کوئیڈ آ گیا معاملہ کوئیڈ کو چار ماہ ہو گئے ہیں ابھی چار ماہ ہو گئے ہیں تو آپ کا عرصہ بھی تو دو سال ہی ہوئے کوئیڈ کے جو مزمرات ہیں وہ آپ کو آگے ایک سال تک مزید آپ کو ملیں گے یہ پتہ نہیں تین سال رہتا ہے پانچ سال رہتا ہے اس کا کوئی بتا نہیں ہے لیکن آپ نے اسی میں سے قوم کو نکالتا ہے اسی کو لیڈر کہتے ہیں لیڈر کیا کیسے قوالٹی یہ ہے آپ قریسز میں دکے رہے ہیں منفی آپ کی گروہ چلے گی کیا آپ کی ایکانوی افورڈ یہ کرے گی مطلب اس وقت جو صورت عال عمام کو رلیف بہت اچھا کام کیا اپریشیٹ کرنا چاہیے مزید اسے انکریز کر کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک کیا جا رہا ہے اب جو وسائل ہیں وہ تو یوٹلائز کیے جا رہے ہیں عوام کو رلیف دیا جا رہے ہیں اب اس سے آگے وہ دودھ اور شاید کی نیرے بہانہ میں سمجھتا سعودی اریبیا جیسی جو ایکانویز وہ بھی بیٹھ گئی اب دیکھ لیں امریکہ بھی چیخ رہا ہے پوری دنیا بھی یہ ساری گلوبل ساری پاکستان میں نہیں مشکل بجٹ ضرور ہوگا لیکن اچھے کی امید کرنی میں کہتا یہ جو بجٹ ہے نوار باج صاحب اس بجٹ میں آپ مجھے بتائیں کسی باہر سڑک سے ریڑی والے کو پوچھیں اس بجٹ میں کیا سہت کی لیے کیا رکھا ہے ستر ارب روپے ستر ارب روپے کرونا اور دیگر قدرتی افاد کے لیے رکھے گئے اور تیرہ روپے رکھے گئے جو وفا کی اس پر کافی ڈیبیٹ ہماری جو ہماری انڈسٹریز ہیں سرویسز ہیں انڈسٹریز پہ بات کرتے ہیں کہ کون سی سروائیول میں ہے ابھی آپ کو زراد سے ہی فیدہ ہوا زراد دیکھیں جو پاکستان ایک زری ملک ہے ابھی بھی ہے زری ملک ہے آپ کو زراد ہی بچا سکتی ہے لیکن آپ نے زراد حملے جا رہی ہیں جو آپ کی فصلے تباہ ہو رہی ہیں اس کے لیے بھرپور اقدمات ضرور کیے جار رہے ہیں لیکن سرو رکھے ہیں لیکن یہ کو دلی آفت ہے نا اسے نوٹنے کے لئے خیجی صاحب آپ نے ماسک کی پابندی لگائی ہے روز ٹی وی میں تو دوست میسیجز کر رہے ہیں کہ ٹیڑا بیڑا ہو جاتے ہیں کوشش کر رہے ہیں ناظرین ہم لوگ روز ٹی وی نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر جگہ پہ امپلیمنٹ ہو ماسک جی خیصب میں مجھے میسیجز آ رہے ہیں میرا اثر یہ تھا کہ اگری کلچر کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو شوگر ہوتا ہے باقی فصل کو نہیں ملتا جو کوئی علاقے ہیں مخصوص علاقے ہیں وہاں یہ اس کی پیداور ہوتی ہے گنہ سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا گنہ پنجاب میں وافر ہوتا ہے گندم بھی ہوتی ہے کپاس بھی باقی فصل کام ہو جاتی سار گنہ پھر لوگ لگانا لگ جاتے حکومت کا کیا کام ہے حکومت کا کام ہے شبہ کو زیادہ سار ریلیف رام کرنا اور سبسیڈائز کرنا تاکہ پیدا آپ کو زراعت بچائے گی لائف سٹائک بچائے گی اب حکومتی پولیسی دیکھنی ہے کہ دی ناظری ہمیں جوئن کیا ہے ڈاکٹر مومتاز علی خان جو نیشنل فوکل پرسن ہے نی آئی 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 سلام علیکم علیکم سلام آج ہماری دسکشن ہو رہی تھی بجٹ کے اوپر ہی تو ایک بڑے انٹرنیشنل ہسپیٹل ہے فون لائن پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک بھی وینٹی لیٹر نہیں ہے آ لوگ بوریاں لیے پیسوں زیادہ آرہی ہیں آپ نے بتایا تھا کہ عید کا بھی ایمپیکٹ آیا بہت زیادہ جو حشر ہوا عید کے دنوں میں تو اس کا ریزلٹ آیا آج کیا سٹیٹس ہے آپ کے پاس ناصر صاحب شکریہ فون لائن پہ لینے کا اور صورتحال تو سب کے سامنے ہیں ابھی بھی جو ریلیٹی نہیں مان رہے ڈینائیل کی فیز میں ڈینائیل کی فیز میں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ دکھائیں کرونا دکھائیں مریض بھی پڑھیں گے مریض رانخ سر سیریس بھی ہوں گے اور مریں گی بھی ایک دپا ہم اس کو مان لے کہ یہ پرابلم ہے اور ہم پر ہم پر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس کو کانٹرل کر سکتے ہیں جو گاؤں میں جب فون پر میری بات ہو رہی تو لوگ کہتے ہیں جی دکھائیں کہاں کرونا دونٹ ویر ماسک کچھ بھی ہوتا لوگ حق کر رہے بلک شکر کیسے ان کو یقین دلائیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کرونا مجھے بھیجوا دیں لوگوں کو دکھانا شروع کر دوں اس نام بات کے ڈی سی نے یہ پہنسی دکھائی کہ کوئی بغیر ماسک پاہر آئے گھومی پرے نہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جی ٹین جی لیون جی نائن یہ ایریا بلوک ڈاون ہیں کیونکہ وہاں پر زیادہ ہے آج جب جمعے کے نماز پہ گیا تھا اور کوئی ہمارے ایسو پی کو افزور نہیں کر رہا تھا تو ہم کیسے کانٹرول کر سکتے پر میں دیکھ جو کہ ہم اس وقت بھی مشکل میں ہم ہوسپیٹل میں بیٹس نہیں ہیں اور ہوسپیٹل ابھی شفاہ میں پیشنٹ کہتا مجھے کال زاری میں باقیوں کو کیسے نکال کے لوگوں کو ڈال دوں یہی بات ہے کہ آپ سپارش کے باوجود شفاہ معروف کرتوں جو کہ ایک عام میڈل کلاس کے بندی بس کے بات ہی نہیں رہے تو دیکھ سکتر تو سے کہ خدارہ اس کو بیماری سمجھے اس کیونکہ پیونشن ہے اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں چونکہ اویرنس نہیں ہے پیونشن ہونی رہی میرز لیے نہیں جا رہے یہی ایک وجہ ہے گورنمنٹ کربے تو لگا نہیں سکتے ٹھیک گورنمنٹ مسلسل مسیش باکی کو لیگ کر رہے یہ کر سکتے لوگ آئی رنی سے پیدے گا لیکن اگر کوئی مان نہیں رہا تو پھر کیا کریں حکومت کو سختی کرنی چاہیئے اگر لوگوں نے کرفیو انڈیا میں کرفیو لگا ہے اگر لوگ نہیں مان رہے تو اسی دنیا کے ملکوں میں سے بہت مشکل ہے یہ لوگ کو ڈنڈے کے زور پر بنوائیں گے آپ کو کتار نہیں بنا سکتے بنک کے باہر تو یہاں لوگ کو ڈنڈے سے انڈل کرنے پڑتا ہے ایسی ہمارے ڈوک ایسی ہوں گے تو کچھ بنے کا ادر ہوئے تو خوش اخلاقی اور میسیج جز یا یہ ڈاوریٹ ہو گیا پر ایسی جب یہ شروع ہوا تھا فروری میں صرف نائی ہی تھا جو پورے پاکستان میں نائی آغا خان اور شکر خان ہمیں تین لیب سے جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا اب الحمدللہ مور ان ہنڈر لیب ان پاکستان جو کی ٹیسٹ کر رہے ہیں پبلک اور پرویٹ سیکٹر دونوں میں اور جہاں جہاں بھی ضرور ہو تھی ایسی ٹکنیکل سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ٹریننگ سوی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس وقت یہ مزید پڑ رہے ہیں ایسی جو نارمل حالات میں ٹو دن پلس ہے اور ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈبل کر لیں پیس جب رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ نہیں سیریس لے رہے ہیں وہی بات خاجہ صاحب والی ابائی صاحب والی کیا کیا جائے کہ لوگوں کو صرف سختی ہی ایک حال ہے یا لوگ خدا خاص جب دیکھیں گے اب ہمارے بہت سے ریلیٹیوز ہیں ان کی ڈیٹس ہو گئی ہیں اس کے اندر یہاں تقریبا جاننے ور لوگ پوزیٹیو اندر تو سر کیا کریں زبردستی کے کوئی اویرنس کے اندر لوگ کیا کریں اگر وہاں پہ لوگوں کو شکایت ہو رہی ہیں جب وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں کرو نا ہمارے سمجھ کیا جانا چاہیے تو اگر آپ اپنے ایرد گھر ہمارے کوہار میں آرہ ہے جسی بھی دا کے ہیں وہاں ایرد گھر دیکھے تو آنیویجوال ڈیٹس پڑھ گئی ہیں ہر گھر میں دو یا تین بند بیمار ہیں ہر گھر میں آپ باقی جگہوں گھر کوکش علاقے جو ہمارے سامباد کے قریب ہیں اور پنجاب کے تکوانی جہلم سے اوپر جسی علاقے ہیں وہاں سے مختلف ڈاکو سے آتا ہے دوسرا ہی کہ ہمارے پاکستان میں ہیں جو پر پر سیکٹر میں ہیں ان کے سیمپل میں ویڈیٹیشن کے لئے نائی جو گاؤں کے اندر ہیں وہاں تو لوگ اس طرح ماسک ڈیلی نہیں افورڈ کر سکتے کیونکہ ڈیلی چینج بھی کرنا ہوتا ہے خاجہ صاحب نے بہت ہی مہنگا پہنا ہوا ہے کسی سے تو جنرلیس کو توفے بھی آتے ہیں ناصر صاحب اپنی کی ماسک کے حوالے سے ماسک کے علاوہ آلٹرنیٹ کیا ہے گاؤں کی اگر ہم بات کریں رون لیری آس کے اندر اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ماسک کا آلٹرنیٹ کپڑے سے بنائیں دو 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 کپڑے کے لگا کے ماسک بنائیں روز اس کو پہنے اور روز شام کو دوئیں جب بھائیں ہیں وہ میں ایک دو گیدرنگز میں گیا ہوں تو وہ آپ کو ہاتھ بڑھاتے آگے تو آپ کیسے وائیڈ کریں سر یہ تو کہیں تو سکتے ہیں بلکہ دکھ سب پشتون ہیں آپ بتائیں آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں کوئی اور آپ ہاتھ نہ ملائیں یہ کلچر ڈشیوز ہیں آپ دکھ سب مجھے بتا رہے کہ ان کے ریلیٹیوز آگئے عید کے دنوں میں ان کے گھر تو وہ کیسے روکیں آپ ان کو دو سب میں کھینج گھاں چلا گیا اتفاق سے کوشش کی کچھ لوگ بیٹھ کیا میں جا کے سلام کیا میں کہ دیکھنے چونکے صورتحال ایسی ہے کہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تو وہاں سے اٹھ کے ایک اور جگہ وہاں پہ فودگی ہوئی تھی اگرچہ وہاں پہ تھا لیکن وہاں پہ کچھ بابے بیٹھے تھے جب میں جا کے اسلام کیا تو میرا ہاتھ پکڑا کھینج کی گلے لگا لیا کوئی نہیں کرونا چھونا یہ بیٹھے 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 مجھے اگر ایک دوست ہاتھ ملانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے لیکن رورل ایریاس کے اندر خوش صاحب لائن پر یہ کہ میں آپ سے ویکسین کے حوالے سے بات کرنی خوش صاحب کلچر بیریر سے نکلے دیکھیں اس وقت سب گاؤں میں آپ نہیں دیکھ سکتے ایک سے کہیں گے دوسرے سے کہیں گے وہ لوگ بڑا اس چیز کو برا یہ تو لوگ کی نرازگی افورڈ کر کے ان کو بتائیں یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے یہ نہیں کہ مجھے آپ سے ڈر ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے مجھ سے نہ آپ کو لگ جائے ان کو ہیں یہ ہمیں سکتی کا مزارہ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بتانا پڑے گا یہ عالمی وبا ہے اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں ہم اسلام علیکم مو سے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا برے سگیب کا کلچر ہے کلچر بیریرز کو توڑنا تو بڑا ایک ایشو ہوتا کلچر ہمارے اس سے پہلے اس طرح کی وبا آئی جتنے بیریرز بیریرز دنیا زندہ لوگ ہیں انہیں اس وقت پہلی مرتبہ پڑا پڑا اس وقت جو ہمیں ڈبلی ایچ جو ہدایت دے رہا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ان ان ہدایت پر عمر چاہے بیریرز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب تو چکہ ہم لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں ہم سے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں یار کتنی ڈیتھ ہوئی اب تک دوزار دو سو ہوگی بائیس سو ہوگی اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس بائیس سو میں جو کرونا سے کتنے مرے ہیں اور ویسے جو گمت نے اس کھاتے میں کرونا کے وار ڈال دیا وہ کتنی پرسند ہے لوگوں کا تاثر یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ڈیتھ ہوتی ہیں اسپیٹلز میں کسی بھی دیگر جو امراض کے جو مریض وہاں پہ کسی بجا سے ڈیتھ سو ہوتی ہیں وہ بھی کرونا کے خاتے میں ڈال دی جاتی ہیں وہ پین تی سو ڈالر ملتا ہے نہیں اس کے لابہ یہ چیزیں لوگوں میں ہمیں ریومرز ہیں نا بڑی دیکھیں ریومرز بے شک بے شک اور دوسری چیزیں انتہائی ہمیں انسپسن نمیتنا ہے انتہائی جو ہوتے ہیں وہ آوائٹ کرتے ہیں اسپیٹلز آنا وہ یہ کہہ دیں گے یار وہاں پہ چلے گے تنہوں نے آئیسولیٹ کر دینا ہے اور نہیں بھی مرے گے تو بھی انجیکشن لگا کے مہار دیں گے یہ ایک بڑا پائنٹ ہے ڈاک سب اس کو اڈریس کیجئے گا جو لوگ بہت کنسرن ہوتے ہیں کہ اگر آپ ٹیسٹ کروانے نہ جائیں لیب لیب جائیں گے تو وہاں چکے اور پوزیٹیو لوگ ہوں گے تو دیزا چینس کہ آپ کو بھی انفیکشن ہو جائے نا وہ بھئی ابھی تو سب پارے اسپیٹلز میں جگانے ملتی اب تو انجیکشن لگانے کے نوکتی نہیں آتی آوائی گا جان فرادے میں تو صرف یہ کہوں گا مجھ سے ایک پروگرام میں کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ محاذ پہ ہے فرنٹ لائن پہ لگ رہے ہیں تو کیا سرچاد ہے میں کم محاذ پہ ہے لیکن ہمارا جو اپنا پوم ہے ہماری جو عوام ہے وہ جشمن سے میلی ہوئی ہے سو جب تک یہ دشمن سے انہوں نے دشمنی نہ شروع کی ہو سب تک ہم اس کو ورکم نہیں کر سکتے اچھے دکٹر ممتاز ہم اب ہمیں آگے لے جائیں وٹ نیکسٹ دیکھیں ایک ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اس کی یہ ایک ویکسین ہو سکتی ہے جو کہ پریونٹ کرے سو ویکسین کا کیا سٹیٹس ہے بہت سا انٹریشنل میڈیا مونیٹر کرتے ہیں اس کے اندر آ رہا ہے کہ سیپٹیمبر میں یا اکٹوبر میں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جو آکسفورڈ کے اندر جس ویکسینیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ ہیومن ٹرائل پہ پہنچ گئی ہے سو ہیومن ٹرائل پہ پہنچ گئی ہے آپٹیمیسٹک ریزلٹ ہیں اس کے سو وٹ سیور ٹیک کہ کیا کب تک انجیکشنز کے بارے میں پوچھ لی جیگر ڈرگ صاحب سے کہ اس کے چونکہ آج بھی ڈیسیسنی نے کہا ہے کہ بند کیا گیا جو فرماسٹی کمپنیز ہیں کہ ہسپیٹرلز کے لیے مقصود کوٹا رکھا گیا اس کے بارے میں بھی پوچھتی ہے کوٹا کس چیز کے لیے وہ انجیکشنز کے حوالے سے کہ صرف اس پیڈلز میں ڈاکٹر کی سیجیسنز کی دیا جا سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ خریدنا شروع کر اچھا خود لے رہے ہیں جو ہاں ڈرگ صاحب یہ بتائی گیا اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کیونکہ بہت سے لوگوں کو سر میں جانتا ہوں وہ ملٹی ویٹیمنز وہ خود لیے جا رہے ہیں انجیکشنز خود لگوائے جا رہے ہیں ٹیبلٹس خود لیے جا رہے ہیں آپ کی کوئی ریکمینڈیشن ہے کہ کیا ملٹی ویٹیمنز وغیرہ خود کیا لیں لوگ اگر لیں جو سٹینڈرڈ ہیں جو جن کا جو حرم لیس ہیں کوئی آن کا مشورہ ملٹی ویٹیمنز کا تو بلکل الاؤٹ ہے اور لینے بھی چاہیے نارمان حالات میں بھی اور اس صورت میں چونکہ یہ زینک کاؤپر ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی وغیرہ ان سے امنیٹی بہتر ہوتی ہے پھر کچھ ہماری جو دینسی ٹوٹکے ہیں جن میں کچھ کاویشہ ہوئے اور یہ ساری چیزیں جو میرے کلیگ نے بات کی وہ یہ ہے کہ جو انجیکشن جو اس وقت دیکھ پہ بہت مہنگا مل رہا ہے وہ صرف اور صرف ہوسپیٹر میں سیریس مرضیوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے وہ گروہ میں یا اوپیڈیز میں یوز نہیں کیا جا سکتا اور وہ اس وقت گورنمنٹ اس چکر میں ہے کہ وہ ہم انڈیجنیس لی کچھ کمپنیز کل بھی ہمارے ایک میٹنگ دی اس میں کچھ لوگ پروائیڈ کر رہے کہ ہم یہ بنا سکتے ہیں اور ڈریپ کے ساتھ ان کی باتیں چل رہی ہیں دوستہ سے اتشادت ہے تو یہ جو لاکھوں کا انجیکشن نہیں ہزاروں میں آجا اور پھر آویلیبل بھی ہو نہیں لیکن 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 صرف سیریس مریضوں کے لیے آپ لوگ اس کو سوٹ کرنا بن کر دے آپ کو کوپی کرتے ہوگا جیسے چیزیں جائے ہو جاتی ہیں مارکیٹ سے اچھا رب صاحب یہ جو انجیکشن ہے کیا کوئی انجیکشن کوئی ٹریٹمنٹ آئی ہے اس کی کیا یہ کیا کس قسم کے انجیکشن یہ کچھ ہو تو یہ ڈوال ان کا افیکٹ ہوتا ہے اور یہ مرینز میں کافی امپرومنٹ آسکتی ہے اور یہ صرف آگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے اوپر یا جب ڈاکٹر کی پیشن کے ریکمینڈیشن سیریس پیشن کے لیے اور وہ بھی ہوسفیت ہوسفیت گھروں میں گھروں میں گھروں میں شروع میں آیا تھا کہ ہوسفیت کپیٹل کے اندر تو وہ جو گھروں میں لوگ لے جاتے ہیں وہ دس دیکھ اکویمنٹ ورک کے وہ گھروں میں ہی لے لیں اور کچھ اپنے طور پر لگائیں کیونکہ ہوسپیٹل میں جانا پرابلم یہ ہے نالسوس صاحب کے اگر ہوسپیٹل میں جگہ نہ ہو اور کوئی ایتی مریض گھروں میں ڈاکٹر کے ویزر سے یا نرسنگ کیئر سے بہتر ہو سکتے ہیں تو آگمی جو تو لگایا جا سکتا ہے گھر میں اور آج کل پلس اکسی میٹر جو ہے وہ ہنڈی چیز ہے وہ ہر بندہ یوز بھی کر سکتا ہے ان کو تھوڑی بہت اگر ٹریننگ دی جائے تو اکسیجن اور پلس اکسی میٹر کے ذریعے ان کی ترابی مائلڈ کیسز میں یا موڈریٹ کیسز میں گروہ میں کی جا سکتی ہے اگر ہسپیڈل میں پلس اکسی میٹر ہی آپ کو بتا دے کہ آپ کے باڈی میں اکسیجن سیچوریشن کتنی ہے کتنی تو وہ نائنٹی فائیب سے اوپر رکھنی ہوتی ہے اچھا نائنٹی فائیب سے اوپر ہو سر وہ اوپر رکھنی ہوتی ہے اگر اسے لو آتی ہو تو یہ بندے کو بریس لیسنی سے اسانس کی تکلیف شروع ہوتی ہے اس صورت میں ہم اکسیجن دیتے ہیں وہ بھی ذہر ہے ایک خاص کا قدار سیمپل سا میرے خیال میں ایک ڈیوائیس ہے اگر آپ لے لیں تو وہ لگائیں اسے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں نائنٹی فائیب سے نیچے ہو تو آپ نے ڈاکٹر کو رابطہ کریں یا آسپیٹل جائیں بلکل ضرور رابطہ کریں آسپیٹل جائیں اور ان سے پوچھیں اگر ان کی ٹریننگ ہو گئی ہو توڑی بہت کسی ڈاکٹر نے کسی نیرسنگ کیر والے نے ان کو بتا دی ہو کہ اتنے پر آپ نے اتنا لیٹر اکسیجن لگانا ہے تو اگر کوئی بھی نرس ہو کوئی میڈیکل ایڈ ہو تو یہ اپریٹ کیا جا سکتے اگر پر مائلڈ 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 مائلڈریٹ کیسے میں لیکن سویر کیسے کروں میں ٹریٹ نہیں کیا جا سکتے ملٹی وائٹیمن کا بار بار میسجز آ رہے ہیں کہ پوچھ لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی وائٹیمن لیے جا سکتے ہیں اپنے طور پر یا وائٹیمن سی یا وائٹیمن ڈی کی جس طرح لوگ ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں جی جی بالکل یہ لیے جا سکتے ہیں اور کسی کو مرض ہو یا نہ ہو یہ پریونشن کے لیے بہتر ہے ایسے جو نظام مدافیت ہے ایمیونیٹی ہماری وہ بہتر ہو جاتی ہے اس میں ریکمینڈڈ چیزیں ہیں وہ وٹامین سی ہے وٹامین ٹی ہے اور زنگ ہیں سی ڈی اینڈ زنگ یہ لوگ لے سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہے یہ نقصان نہیں ہے اور یہ کچھ میکس پریپریشن میں بھی ملتی ہے سپریٹ میں ملتی ہیں تو یہ ہی لیا جا سکتے ہیں دن میں ایک یا دودہ پر ڈیپنڈ کرتا ہے بندے کے ایج اور ان کی ریکوائرمنٹ وٹامین ٹی تو ویسی بھی ریپیشنسی ہے ہمارے دکھر بندے میں بلکل ہر بندے میں بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوٹس لیکوٹس پروٹس بیلنس ڈائٹ اور گر کی چیزیں زیادہ جو گروں میں بنیوی چیزیں ہیں بازار کے نہیں وہ اس میں امیونیٹی میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کو لکانا چاہیے خالی سیدے جو ہیں اس میں کوئی خاص بھی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے ویجی ٹیبل لینا ہے یا چکن لینا ہے یا مٹن لینا ہے یہ کس چیز کو زیادہ پریفر کیا جائے ساری چیزیں امپورٹنٹ پروٹین ہے پھر فیٹس ہے پھر کاربو ایڈرٹس ہے پھر یہ میندرلز ہے ویٹامنز ہے ساری چیزیں خوراک میں ہیں ویجی ٹیبل اور پوٹس میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کو زیادہ اچھی مقدار میں تازی چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک اور ٹیسٹ کے صورت میں کروانا چاہیے کوئی سیمٹمز ہوں یا ویسے بھی لوگ کروا سکتے ہیں نہیں جب پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ڈوائز پہ اور ڈاکٹر بغیر سیمٹم کے آپ کو ٹیسٹ اڈوائز نہیں کرے گا اور ہزارے ہر بندہ آج کب تو یہ ہے کہ اس کے سپیسیوک سیمٹمز تو ہیں نہیں دو چار چیزیں اگر یہ کسی بندے میں آ جاتی ہے تو ان کو ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے جن میں باڈی ایکس ہو بدن میں درد خوشکانسی بخار کا ہونا اور سمل اور ٹیسٹ کا نہ ہونا یہ تقریباً کچھ زیادہ مریضوں میں یہی سیمٹمز آ رہے ہیں کسی میں ایک ایک کر رہے ہیں کسی میں سارے آ رہے ہیں کسی میں میکس آ رہے ہیں تو ان صورتوں میں ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشارہ کریں اور ایس ایرلی ایس پاسیبل ڈیاغنوز کریں ایسولیٹ کریں اپنے آپ کو تاکہ دستان تک نہ پہنچائیں اور ٹائم سے اگر آپ بیماری پکڑیں گے ٹائم سے ان کی کیئر ہو جائے گا نیسنگ کیئر اور باقی جو چوٹے موٹی میڈیسن ہیں تو جلدی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر فدانا خاص سے لیٹس پیج میں آپ ٹائم نورز ہوتے ہیں تو پھر بندہ آئی سیو تک پہنچ رکھتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ سٹیج آئے اللہ نہ کرے ہاں وہ سٹیج آئے سر بہت بہت شکریہ رکٹر ممتاز علی خان جو فوکل پرسن ہے نیشنل فوکل پرسن نی ای ایج کے خائصہ وقت بلکل ختم ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایشو ہی اتنا بڑا ہے سامنے کہ لوگوں کی اویرنیس تو سار ایک چیلنج ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو یہ لیٹسے عام لوگ ہیں آپ لوگ ہیں تو ٹیسٹنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں کہ جن کو سمٹمز آ جائیں ٹیسٹنگ کی طرف یہ لوگوں کو خوف ہے کہ نکل آیا تو اس سے خوف بھی تو جڑا ہوا ہے نہیں ٹیسٹنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں آئے روز وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹیسٹ اس حالے سے کوئی نہیں ہے لیکن مسئلہ صرف جو آ رہا ہے ایک تو لوگوں کو اویرنیس کے حوالے سے حکومت جس طرح کمپین چلانی چاہیے تھی وہ کمپین حکومت نے نہیں چلائی اور جس طرح فورس لی لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا فورس لی فورس کے بغیر آپ یہاں کے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے ابھی دیکھیں کیا وہ سٹیج گزر چکی دیکھیں اب تو لاکڈون ختم ہو گیا آپ تو لوگ بزنسز اوپن ہو گئے سب کچھ ہو گیا آپ بھی دیکھیں سمار لاکڈون کی طرف جا رہے ہیں آپ نے آج بھی اسلام واد کے تین چار لاکے بند کیے ہیں تو آپ لاکڈون کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن میرا یہ میری یہ رضاتی رہا ہے کہ حکومت جب پیک پہ آیا تو لاکڈون کا وقت تھا اب کھلا چھوڑ دیا گیا اب سمار لاکڈون کی طرف چلے گئے پہلے سمار لاکڈون کی طرف جانا چاہیے تھا اب مکمل لاکڈون کرنا چاہیے تھا جب مریضوں کی تداد تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے لیکن دیکھیں ابھی دیکھیں بجٹ کے ساتھ آپ کے پاس بجٹ ریشو ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے جو ہمارے فرنٹ لینڈ پر لڑنے والے جو لوگ ہیں ان کو پہلے تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں ابھی بھی آج فیصلہ باد میں پچاس ڈاکٹرز کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں انکومت کی طرح سے کوئی انتظامات نہیں ہیں اس بجٹ میں ان کے لئے کیا پہکش دیا گیا ہے ناصر صاحب ان کے لئے کوئی تنہاوہ میں اضافہ کا اعلان کیا گیا ہے ان کے لئے کوئی سپیشل ڈبل سیلریز ہوتی ہیں اب ان کی سیلریز تو بڑھائی جاتی ہیں بتایا جاتا ہے لیکن یہ صبح میں چلا گیا ہے صحت کا جو محکمہ ہے لیکن وفا کو پلیسی کو ڈریکشن دیتا ہے نا آج وفاک کے انڈر جو اپنے ادارے وہیں پہ بڑھا دیتا مصبی کوئی دریکشن آنی چاہیی تھی سپیشل فیل دینا چاہیی اس پہ آواز بھی اٹھانی چاہیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کہاں کریں آواز کو اتنی گوشی نہیں کیا دوکر صاحب کیا کر رہے ہیں بیسے بھی بات بڑی بھی وہ تو آپ کے فرنٹ لائن سوڈجرز ہیں کتنے ینگ ینگ ڈاکٹرز کی جانے جارہی ہیں ہیں روز وہ بچارے فیس پورٹ لگا رہے ہیں ان کو لیے خصوصی پیکٹ لیکن سبائی بجٹ میں جو پیرا میڈیکل ستاف ہے جتنے لوگ انوالو ہیں جتنا بھی عملہ ہے وہ سب خطرے میں ہیں تو ان کے لیے بھائی صاحب کیا چیزیں آئی ہیں اگر لچسے فیڈرل بجٹ ہے تو فیڈرل کے کچھ اداروں کے اندر آتا ہے نہیں ہونا چاہیے جو کہ فرنڈلائی فورسز اس وقت رونہ کے خلاف جو اس وقت برسے بیکار ہیں وہ دوکٹرز ہیں بلکل عبای صاحب ختم ہو گیا عبای صاحب بہت شکریہ خواہی صاحب آپ کا شکریہ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی سپیشل ڈیبیٹ خاص اور فاکسن طریقہ انصاف کا سیکنڈ بجٹ جب سے وہ حکومت کے اندر آئے ہیں جو ان کا کلیم ہے کہ یہ بجٹ جو ہے ریلیف بجٹ ہے ٹیکس فری بجٹ ہے اس کے اوپر ہم نے آج کچھ ڈیبیٹ کی اس بجٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا لوگوں کی زندگیوں کے اوپر جو اصل میں میٹر کرتے ہیں عام لوگوں کی زندگیوں ان کی اکانومی ان کی ہیلتھ ان تمام چیزوں کے اوپر اس بجٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر ہماری ڈیبیٹ جاری رہے گی آج کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ روز نیوز کے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں